موسیقی ہر زبان پہ یہ لب سے چڑھا ہے وارڈ کپ وارڈ سگیر ہو جشن یہ سب سے بڑا ہے وارڈ کپ وارڈ سگیر جی ترانوے رن سے میچ ہار گیا ہے پاکستان جو کہ لگ رہا تھا دیکھو من ڈیٹھ سو رن سے آ لے گا اور پاکستان اور انگلینڈ دونوں کی ورڈ کپ کے کمپین کا استتام ہو گیا ہے انگلینڈ چلو پھر بھی انہوں نے آخری میچ میں بہت اچھا اور بڑا میچ جیتا ہے پاکستان پچھلے ورڈ کپ سے بھی گھٹیا کرکٹ کھیلی ہے اور پچھلے ورڈ کپ میں بھی اظاہر ہے کہ ہم سمجھ فائنل میں کوالیفائی نہیں کیا تھا ٹاپ فور میں نہیں پہنچ سکے تھے پانچ میں نمبر پہ فینش کیا ہے آج بھی ایڈ ون سٹیج دیوار اباوٹ ٹو گیٹ آل اوٹ بیفور وان ایٹی ایٹ رنس اس سے بھی نیچے آ جاتے افغانستان سے پانچ میں میں فینش کیا ہے لیکن افغانستان نے بھی ان سے اچھی کرکٹ کھیلی چار جیتے ہیں ایک نیترلینڈ کے خلاف ایک سی لنکا کے خلاف کی جس نے نوے نمبر پہ فینش کیا ہے اور ایک افغانستان کے اس کے بنگلہ دیش کے خلاف جس نے آٹھے نمبر پہ فینش کیا ایک صرف نیوزی لینڈ کے خلاف ان کی جیت اچھی ہے اور اس میں بھی چار سو رنز انہوں نے کھائے تھے جو سمی فائنل میں پہنچی ہے ٹاپ فور میں سے صرف ایک ٹیم سے یہ میچ جیتے ہیں وہ ہے نیوزی لینڈ باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا نیدرلینڈ منگلہ دیش سی لنکا جو کہ نو میں اور آٹھے نمبر پہ موجود ہیں اور دس میں نمبر پہ جو موجود ہیں ان تینوں سے ہم ایک ایک میچ جیتے ہیں آٹھے نو میں اور دس میں نمبر والی سے منگلہ دیش سی لنکا اور نیدرلینڈ اور ایک میچ چلو آپ کہہ لو یہ جو نیوزی لینڈ سے جیت گئے اوپس ہے باقی بشرمی کی ساری حدیں انہوں نے پار کر دی بالنگ کیا بیٹنگ کیا بابر آزم نمبر ون رینک بیٹسمن کے بطور اترے تھے لیکن حقیقت سب کے سامنے ہی ہیں پنتالیس کی آیبریج ہے لیکن سٹرائی گریڈ بھی اسی کے آس پاس کا کیا فائدہ اس طرح کی نمبر ون رینکنگ کے بیٹسمن ہونے کا آج بھی موقع تھا بھئی تم چلو آج کی آخری میچ میں کوئی پرفارم کر دو نہ کپتان نہیں ہو رہی ہے نہ بیٹنگ ہو رہی ہے اور باقی بھی آپ کے سامنے ہیں ساری صورتحال ایک ہزار سے زیادہ رنس دے دی ہیں یہ دو ہمارے جو مین بولر ہیں جنہوں نے جناب ہمیں ورلڈ کپ جتوانا تھا شاہین اور آرس روپ ایک ہزار سے زیادہ رنس دونوں نے مل ملا کے دی ہیں یہ تو ان کی پرفارمس ہے شداب اور نواز ملا کے ٹوٹل گیارہ میچ کھیلے ہیں اس ورلڈ کپ کے دونوں یعنی کہ گیارہ تو نو ہی ہوئے ہیں ٹوٹل لیکن ایک میچ میں جس میں یہ دونوں بھی شامل تھے وہ بھی دو ڈالیں گیارہ میچ ہیں چار وٹیں دو دو وٹیں لے کے یہ یہ سپین باولنگ کا حال ہے کہ گیارہ میچز میں چار وٹیں دو دو وٹیں حاصل کی ہیں دونوں یہ حال ہے بھائی ان کا تو کیا آپ نے جیتنا دا ورلڈ کپ مطلب ان کی اوقات بھی ہے ورلڈ کپ جیتنے کی اور ایک ون سٹیج پہ تو آرتے ہیں تو آرہے ہیں یہ چھٹے بھی اور بھی کتنا برا آر سکتے ہیں آرہے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی تبدیلیاں ہوں کوئی اس طرح کے پلئرز آئے ہیں جن پہ کچھ بروسہ کیا جا سکے یہ تو اس کا بھی لی کوئی نہیں ہے یہ تو ناک کٹوار ہیں پوری دنیا کے سامنے اس طرح کی پرفارمس اور مکی آرثر ابھی بھی اپنے سر پہ ایسے سے کر رہا تھا بھائی تو نے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی بیڑا گھر کیا اس ورلڈ کپ میں بھی کیا قصور اس کا نہیں ہے قصور لانے والوں کا ہے جب ایک بندہ فولی طور پہ کمیٹیڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس کے کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے اس کے کیوں گھوٹے گھڑے دبا رہے ہیں کوئی ایسا ایک کھیل کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں پاکستان بہت اچھا کیا ہے جس نے فاسٹ بالنگ سپن بالنگ بیٹنگ سپن کے خلاف ان کی بیٹنگ ہم سے اچھے کون سپن کو کھیلتا ہے تمہارا بیچ کا ڈنڈہ ہی اڑ گیا تم سے اچھے کون کھیلتا ہے ڈنڈہ تو رزوان کے اڑھیں لیکن وہ آؤٹ ہوتے ہوتے بھی ایکٹنگ کر رہا ہے پچھ پہ پڑا ہویا وہ دوسرا فیلڈر بھی کوئی نہیں پاس ہے آؤٹ ہوگا ہے چلو شاہ بس جاؤ بھائے تو یہ حال ہے جی سوری سٹیٹ آف اویر آف پاکستان کرکٹ کنٹینیوز اور آخری میچ بھی ہار کے ٹیکنیکلی آپ کہہ لیں کہ پچھ میں فینش کیا ہے لیکن افغانستان نے ان سے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور ان سے اچھی ٹیموں کو ہرایا اور ان کو بھی ہرایا انہوں نے تو آج واپس آجیں گے اب کل جی موسیٰ علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈیوننگ چھے دفعہ آل آؤٹ ہو جائے پورے آور نہ کھیلے جو ٹیم میں حیران ہوں یہ رزوان صاحب ابھی کیونکہ میں نے تو بلوگ کیا ہوا کچھ مجھے ٹویٹس بھیج رہے ہیں لوگ ایک جو سب سے بڑا غدار ہے اس کرکٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ پرائم منسٹر فلانے اوہ یہ یہ بچا وہ یہ یہ کر رہے ہیں لائے کون ہے اس ٹیم کو جس کا ٹو کل کریڈٹ لیتے تھے کون لائے ان کو تم لو سیٹھی ان سے پیسے رکلوائے جائے یہ لائپ ڈاپ پہ بیٹ کے کوچنگ کر آ رہے تھے اور سب سے بڑا ڈراما ایوارڈ مکی آرثر دا مکی ماؤس دا بیگ ماؤس دا لاؤڈ ماؤس اس کو ملنا چاہیے نجم سیٹھی کو بیچ رونڈ میں کھڑا کر کے اس سے یہ سارے پیسے جتنے دیکھیں آپ نے اپنی کرکٹ کو گروی رکھا شرم کریں بھاریس روہ سے سیکھیں کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے شاہین سے سیکھے بیٹنگ کیسے کرنی ہے شیمپووائے سے سیکھے بیٹنگ کیسے کرنی ہے آگا سن لے نا گار آپ بیٹنگ دیکھیں نا آپ لاہور کلندر لاہور کلندر لاہور کلندر انڈا ابتلا why شفیق انڈے پہ پہلی ساتھی فغر گیا ایک سو ایسی پہ آپ کی آٹھ آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو ایسی پہ آٹھ آؤٹ ہوئے ایک سو اکانوے پہ نوٹ ہوئے اور یہ یہ ترہ پن چوالی سو ترہ پن رن کی جو پاٹنشپ آئی اس نے آپ کے کپڑے اور آپ کو کیا کہا تھا میڈیننگ میں جاتے جاتے ستر رن سے یہ اگر نہ آرے تو آئی ویل بھی سرپرائید آپ کو کیا کہا تھا انگلینڈ پاکستان کو سٹریم رول کر دے گا کیوں کہ جب پاکستان دیکھیں یہ پاکستان کی they had a habit یہ جب جب اس طرح کی صورتحال میں آتے ہیں یہ ضلیل و خوار ہوتے ہیں ضلیل کرتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا وہ کر ایک رن نہیں کرے گا ایک لننگ پہ جیو جیو یہ یہ جیو سے ہی نہیں نکلتی اس کا میاں جو ہے وہ بیورو چیف ہے خود یہ جیو سے کیونکہ ان کی ملازمہ ہے تو یہ دریکٹر میڈیا کم یار ایسے موقع پہ آپ اپنے پلیئرز کا انٹرویو دیں گے اور یار اس کو فوکس کرنے دو آخری میچ ہے بھانڈ میں جائے تم نہیں آتے آگے نہ ہو کم از کم میں اس انگلینڈ دیکھیں اخوانستان نے تیل وائل چیمپئنز اور ایک نیدلینڈ کو رہایا ٹھیک ہے صرف ایک گندہ میچ وہ بنگلہ دیش سے آرہا انڈیا سے چلیں بری طرح آرہا باقی اس نے اسٹریلیا کو ناکے چنے چپوا دیئے افریقہ میچ والا بھی تگڑا ہوا پاکستان مرمر کے سی لنکا سے جیتا مرمر کے نیدلینڈ سے جیتا اللہ نے آپ کو بچا لیا بنگلہ دیش سے جیتے اور نیوزیلینڈ والی بارش ہوئی وہ جیتے پانچ میں جب آپ اس انگلینڈ سے بھی آرے جسے اخوانستان نے ریٹل کر دیا آپ اس اخوانستان سے بھی آرے جس نے جس کو باقیوں نے تقریباً سب نے آرہا آپ اس ایڈیا سعود افریقہ آپ آسٹریلیا سب سے آرے اس ہار دیکھیں ہار آتی ہے جیت آتی ہے کرکٹ آیا کرکٹ کے اندر ایک جیتا ہے دوسر آپ نے پورا ورلڈ کپ دعاوں پہ آپ نے پورا ورلڈ کپ جو ہے گرمی رکھتے کھیلا آپ نے مختلف بڑے بڑے بندر جو ہے مختلف چینلوں میں بٹھائے جو بھانکتے رہے سارا دن ان کا کام تھا فرام خیبر ٹو کراچی با با اور آپ کا جو ڈلہ کوٹ کا چیئرمن ہے وہ ٹیم کے لیے تباہی بربادی آپ کا جو امام الحق ہے اتنا بڑا اس کا موں پہ گوشت ہے پیٹ پہ گوشت ہے پیچھے گوشت ہے وہ ہسر ہے نیشنل انتم ہاریز رو وہ ہسر ہے چھکے کھا رہے ہیں شاہنچاک ایڈ ڈراب کر رہے ہیں شدا پلٹوسے کر رہے ہیں آپ کا کپتان کی چار پچاس آئے ہیں نو انیز میں چار پچاس آئے ہیں اور آپ کے بولر یعنی آپ کے بیکسمنوں سے اوپر کون نکل گیا ہاریس رو اور سوچکیل جس دن کراچی نے ہمارا کراچی کا ہے اوہ دن آج کا دن آپ کا کراچی کا پچیس چوبیس تیس پچیس بارہ دو یہ اس کے سکور ہے تو بھائی جان جس دن پہ ایسے بے غارت بے شرم بے حیاء قسم کے لوگ ہوں گے وہاں پہ اس طرح کی ہاریں یہ تو آپ کو بچا گیا آگا سلمان پچاس کر گیا تھوڑے سے شاہین کر گیا اور پینتیس رن کر گیا ہاریس رو یہ کس نمبر کے پہلے نمبر کے ایسی پہلی نمبر کی رینکنگ کا کیا اچھاڑ ڈالنا ہے جیسی بڑا ٹورنمیٹ آتا ہے ٹھوس یہ بابر آزم سے تو پچیس تیس لوگ ویسے ہی اچھا کھیل گئے ہیں تو یہ نمبر ون کی رینکنگ کا کیا بیٹسمن بنا ہوا تھا جیسی بڑا ٹورنمیٹ آتا ہے یہ ٹھوس ہو جاتا ہے اس نے کیا کیا ہے یہ کاغس کا کینگ ہے پچھلے ایشیا کپ میں جو پرفارمس ہے ٹی ٹوئنٹی میں اس میں پرفارمس اس کی آپ کے سامنے دس نو چودہ زیرو تیس پانچ پھر آ جاتا ہے جناب ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ زیرو انڈیا کے خلاف چار زمبابوے سے دونوں میں چھا رہے ہیں نیدرلینڈ کے خلاف بھی چار پہ آؤٹ ہوا ہے سعود فریقہ چھے بگنا دش پچیس صرف وہ تریپن والی جو ہیننگز آگی ہے نیوزرینڈ کے خلاف وہ ہی بس بہتر تھی فائنل میں بھی بتیس ہرنہ بال کر کے گندہ ساؤٹ ہو گیا ہے عدلشید کے سامنے یہ جناب کنگ صاحب ہے آگے کہانی چلتی ہے پھر آ جاتا ہے جناب ایشیا کپ یہ دوزار تئیس والا ایک سوئی کامن کیا صرف نیپال اپنے جو تھنڈی ٹیم ہے ہلکی ٹیم ہے ابھی نہیں نہیں آئی ہے اس کے خلاف رنس کر کے جناب کنگ صاحب نے اپنی جو رینٹنگ ہے تھوڑی دنوں کے لیے اس پہ ٹھیک ہے براجمان رہے پھر آگے بنگلازش کے خلاف سترہ دس انڈیا کے خلاف 29 سی لنکہ ہے خلاف یہ ایشیا کپ ہے اوورال آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے چار مہچ ہے دو سو رنس ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں سے ڈیڑھ سو دو نیپال کے خلاف ہی ہے ٹوٹل یہ اب ایوریج میں تو نہیں لکھا جاتا کہ نیپال کے کے والے بھی ڈیڑھ سو بیچ میں شامل ہیں بھر ڈیڑھ سو کرنے ہیں تو اوقات پیدا کرو انڈیا خلاف کرو سی لنکہ خلاف کرو ایشیا کپ میں کوئی بڑی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف کرو پھر آگے جی یہ ورلڈ کپ پانچ رن نیدرلینڈ کے دس رن سی لنکہ کے سی لنکہ میں جو پائسن نے ساڑھے تین سو چیز کیا ہمارے جناب نمبر ون کینگ بابر آزم کے جو کینگ ہیں دس رن ہیں ٹوٹل پھر آگے انڈیا خلاف پچاس کیے اور ساتھی چلتے بنے اٹھاو ان کے اندوں پر پچاس جہاں پہ پچاس اپنے گھر کے نکل لیے جہاں پہ ٹیم کو ضرورت ہے ادھر کوئی رنس نہیں کرنا جہاں پہ پچاس کر لیے جناب چلو وہ نظر آ جائیں اوورال دیکھو آپ بولیں گے جی پنتالیس کی ایوریج بری نہیں ہے لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ دنیا کے نمبر ون رنکنگ کا بیکسپن کے طور پر ورلڈ کپ میں اترا تھا تو پھر آپ کو یہ چاہیے جس کی پرفارمس ہے آگے آسٹریلیا خلاف اٹھارا مطلب ٹیم نے پھر بھی اس میں فائٹ کیا لیکن بابر آزم صاحب نے پھر بھی وہاں پہ آپ کے سامنے اٹھارا رنس کر کے موٹ آگئے ہیں واپس آگئے وہی سے مومنٹم جو ہے یہ وہ مومنٹم جس میں مومنٹم میک اور بریک قسم کا صورتحال تھی آپ کے کپتان کو آپ کے سب سے بہترین بیٹسمن کو وہاں پہ اچھا پرفارم کرنا تھا لیکن یہ اٹھارا رنس کر کے اس میں بھی واپس آگئے ٹیم نے جو بھی لڑے مرے تین سو کیا جیسے تیسے بھی بابر آزم نے کچھ نہیں کیا سی لنکہ خلاف ساڑھے تین سو چیز کیا بابر آزم نے وہاں پہ بھی کچھ نہیں کیا اور پھر افغانستان کے خلاف چوہتر کیے لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ اس پچ پہ وہ بھی ظاہرک اچھا نہیں تھا وہ بھی بہتر میچ وننگ چوہتر وہ بھی نہیں آیا جو اس کے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس آئے ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی میچ ہار گئے ہیں لوزنگ کاؤز میں آئے ہیں جو اس کے اس ورلڈ کپ کے سب سے زیادہ رنس آئے ہیں چوہتر رنس کس میچ میں جی وہ میچ ہی پاکستان ہار گیا تو کیا فائدہ ایسے چوہتر رنس کا کہ چوہتر جو آپ نے ہائیسٹ کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں وہ بھی آپ کا لوزنگ کاؤز میں آ رہا ہے تو فائدہ کیا ایسے رنس کا پھر سعود فکر اخلاف پچاس بندہ وہ میچ ہار گیا تین تو اس کے جو پچاس آئے ہیں تین بلکہ وہ سارے لوزنگ کاؤز میں ہیں صرف وہ نیوزی لینڈ والی جو اننگز ہے چھاسٹ رنس کی وہ وننگ کاؤز میں آئی ہے وہ بھی فکر کی وجہ سے ورنہ چار میں سے آپ دیکھیں تین اس کی ففٹیاں آئی ہیں تینوں لوزنگ کاؤز میں اور جس میں رنس نہیں کر رہا اس میں شاید ٹیم جیت جاتی ہے جس میں یہ پچاس کر رہا ٹیم ہار رہی ہے پھر بنگلہ دیش کے خلاف نو پہ آؤٹ ہو گیا 38 رنز آج کی ہیں تو یہ تو جناب ہمارا کنگ 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 لوگ بھئی کیا کنگ یہ بکواس کنگ ہے یہ کہاں کہ یہ کوئی بات کرنے والی اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شرم آیا آنی چاہیے کہ آپ وہ زندگی میں کبھی کسی ہم نے تو کبھی نہیں کیا ہم نے تو کبھی ڈسکریج کیا ہے ہمیشہ ہی کبھی اس بات کو کہ بھائی ان کو اچیف تو کرنے دو یہ جتنے نیچے ہیں وہ صرف اس کو سپیشل ڈائٹل دیا ہے وہ اوپر رکھا ہے تعلق اس کا انڈیا سے اگر تم اس قابل ہوتے تو تمہاری فوٹو بھی اوپر ساتھ لگا دیتے تو یہ کمپیریزن کرتے ہیں جناب اس سے کہ جو ان سے ہزار گناہ بہتر ہے ہزار گناہ بہتر ہے اس سے یہ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں اس کو اس کے جتنا اس نے اچیف کیا اس سے ہاف بھی اچیف کر لے تو پھر بات کریں بائی لیٹرال کے رنز کا اچار ڈالنے ہیں آپ نے جب آپ کا ٹورنمیٹ ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ کنٹریز ہوتی ہیں اشکاپ ہوتا ہے ورڈ کپ ہوتا ہے اس میں آپ ٹھوس ہو جاتے ہیں اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے بلبوتے پہ آپ کبھی آگی نہیں جاتے ہیں یہ ہے جناب ہمارے کنگ صاحب جن وہ یہاں پہ کوئی باب بوپی پادش ہے کوئی پتہ نہیں کیڑا باچ ہے باب سی ہے پرنس ہیں اور یہ پرنس چارلز ہے پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو پرفارمنس آپ کی بالکل زیرو ہے چلو کپتانی کا اگر کچھ نہیں ہو پا رہا کوئی نہیں اگر ٹیم ٹیم نے تو جو پرفارمن کیا لیکن انڈیویجل پرفارمنس بھی ہوتی ہے پانچ سو رنز اس کو چاہیے اس ٹورنمیٹ میں اٹلیسٹ کریں پانچ سو رنز کرتا کچھ ٹیم کا بھی اچھا ہو جاتا آپ نے تو اچھے کرتا کچھ بھی پرفارمنس نہیں ہے وہ رزوان بہتر کر گیا اسے وہ بھی ہے ڈراما ایکٹر یہ وہ سارے تو یہ اس طرح کے کنگز کا کیا فائدہ نہ کپتانی ہے نہ بیٹنگ ہے بڑے ٹورنمیٹ میں جو رنز نہیں آئیں گے تو پھر آت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہوئے جیسے ٹی ٹونٹی میں آپ نے دیکھا ہے ایک ٹیلنٹڈ بندہ جو کہ انڈیا کا ہے سکائے اس نے ریپلیس کیا ہے اس کو وہ کھیلتا ہے ایک سو اسی کے سٹائک ویٹ سے یہ کھیلتا ہے ایک سو پچیس کے سٹائک ویٹ سے تو کیسے دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے صحیح بندہ آیا ہے نمبر ون کی رینکنگ پر جو ڈیزرف کرتا ہے جو ڈیزرف کرتا ہے وہ بندہ آیا ہے اور ابھی بھی جس نے اس کو ریپلیس کیا ہے اس نے فاسٹس 2000 رنز بنا دی سٹائک ویٹ اس کا دیکھیں سو کے اوپر کا سٹائک ویٹ ہے گل کی بات کرنا ٹی ٹونٹی میں جس نے ریپلیس کیا وہ ایک سو اسی کے سٹائک ویٹ سے کھیلنے مالا ہے اور جس نے اوڈیا میں ریپلیس کیا ہے اس کی آیبریج بھی چیک کر رہے ہیں اور اس کا سٹائک ویٹ بھی سو کے پارک ہے یہ اسی کی سٹائک ویٹ سے پیتالیس کی آیبریج میں انڈیا کی پیچیز پہ کر کے آگے ہیں جناب رنز اور کہنے کو جی پنتالیس کی آیبریج تو ہو گئی ہے تین فیفٹی ہیں جس میں کی ہیں اس میں ٹیم ہی آر گئی ہے ایک میں وہ بھی جو دوسرے کے سہارے پہ بندوق رکھ کے فخر زمان گیارہ چھکے اس کی آئے ہیں تو اب وہ میچ جیت گئے صرف ایک وہی میچ ہے اس میں بھی ہم نے چار سو رنز دے دی یہ تو جناب ہمارے کنگ صاحب ہیں کینگ بابر اور یہاں پہ کلچر نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنی سیٹ چھوڑ دیں تو بابر آزم صاحب آپ آپ خود سے ہی تھوڑا سا شرم حیاء والی گولی کھا کے ریزان کرتے ہیں اپنی کپتانی سے کہ جی ٹھیک ہے مجھے آپ نے موقع دیا دو سال تک میں اس ٹیم کا مطلب انہی کوئی کھلاتا رہا جیسے مرگی اپنے چوزے اپنے پروں کے نیچے رکھتے ہیں نہ کسی نئے بندے کو میں نے چانس دیا اور ٹھیک ورلڈ کپ میں آپ کو یاد آگیا جیس ہاؤس شکیل کو بھی لے کے جانا ہے اور وہ عبداللہ کو بھی لے کے جانا ہے سپنر آپ کے پاس کوئی تھا نہیں تو آپ ایک پچاس ہور کا ورلڈ کپ دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ایشیا کپ اور دو چیمپینز ٹیسٹ کی جو ورلڈ ٹیسٹ بھی نہیں آ سکتے تو فائدہ کیا لیکن یہاں پہ یہ رواج نہیں ہے محسن صاحب یہاں پہ کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ آکر خود سے بندہ بولے کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے پرفارم نہیں ہوا میں ریزائن کرتا ہوں آئی ویل پلے ایزا بیٹس یا رزوان صاحب میں آپ کی اس بات سے پلکل اتفاہ نہیں کرتا تو آئیم ویری سور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہر دفعہ کپتان کی بلی چڑھائی جائے ہر دفعہ پلیئر کی بلی چڑھائی جائے کیوں یہ کیا بات ہوئی کہ جی بابا رازم صاحب کی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ زخم ہو گیا مجھے یہاں پہ یہ زخم ہے مجھے اس زخم کو ریزن آپ فائنڈ کریں گے یا اس پہ پٹی سالے پہ لگا کے مرم لگا کے بند کر دیں گے زخم کیا سے ہوا ریزن کیا ہوئی یہ کون بتائے گا بھائی پاکستان کی کرکیٹ ایک دن کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی ہے کم از کم دیکھیں ٹائٹینک جب ڈھوکا تھا تو وہ پہلے گھنٹے میں نہیں ڈھوک گیا تھا بات یہ ہے دس سال سے بیس سال پندرہ سال سے یہ ساری جونکیں یہ سارے خون شام بھیڑی ہے اس کا خون چوس رہے تھے they were milking and milking and milking اب یہ جو پچھلے پانچ پچھلے پانچ سال میں یہ ہوا ہے کہ آپ کی ڈمیسٹک بلکل وارگ ہوگی یہ سارے لگائے میں وہ لوگ ہیں دیکھیں ہوتا کہ چیئرمن مینجمنٹ پی سی بھی چیئرمن چینج ہو گیا نیچے سارے وہی رہتے ہیں سارے پٹھو وہی رہتے ہیں جب پٹھو گرم کھیلتے ہیں یہ سالے بیغارت یہ سارے سسٹم کے کرپ سسٹم کے ذمہ دار ہے باپسی کو دوہ دار بیز the day he was appointed captain in the park i told you mr. is one other it is the biggest blender کہ یہ مروا دے گا آپ دیکھیں اس کی کارکردگی چھوٹی زنبابی نیپال بھوٹان اپنا نورت ایسٹ وزیرستان فلانا تان وہاں یہ ہوا کہ وہاں سکور کر کر یہ چھپتا گیا فلیٹ ٹریکس بولی بنتا گیا وہاں سکور آتا گیا نمبر ون ہے آپ اس کے خلاف کچھ تو اس کے پر ذات کا اٹیک کرتے ہیں وہ غلط ہے ہم نے کبھی نہ ماں نہ باپ نہ بہن ہم نے ہمیشہ پرفارمس میں بات ایک چیز دیکھیں سب سے بڑا مافیا جو بیٹھا ہے پاکستان میں وہ مافیا جو اپنے لوگوں کو پوائنٹ کرواتا ہے ہر جگہ ہر کھیل میں ان کا اس طرح انہوں نے آفریت کی طرح چمڑے ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ میں آپ جو ملازمین ہیں صرف ایک لسٹ نکلوائیں ان کی سیلریان دیکھیں اور ریٹائر کتنے ہیں کون کون ایک نمبر دو ندیم غان زاکر غان جنیت زیا فلانا 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 میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں سو لوگ چار میڈیا ڈریکٹر یہ ڈھلا کوٹ جو ہے جو بولتا ہی اس کو نوکری دیتا ہے یہ نجم سیٹھی کس بنیاد پہ کس پر 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 اس مکی ماؤس کو لاکھ سارے اختیارات کیسے دیئے گئے بابر آزم تو بات دیکھیں بابر آزم تو بہت بات میں مزارے کمزور تھے وہ بابر کو کچھ نہیں کہتے تھے بابر اپنے دوست کلاتا تھا آپ یہ دیکھیں میں تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ تصویر دیکھیں گوشت دیکھیں اس کے موپے یہ دیکھیں یہ تصویر دیکھیں آپ لوگ یہ کرکٹر ہے یہ اتنی بڑی داڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کریں رکھیں یہ دین کے نام پہ یہ دیکھیں یہ بھتیجے وہ بیٹا کھیل رہا ہے اس کا یہ جو اسلام بھال میں روندو تھوندو بیٹ ہے جو ٹویٹر پہ نجم سیٹی جے کل کس کے کل کس کے یہ اپنے بیٹے اور ساروں کو ایاشیہ بھائیس سال لکھتا رہا ہے ان پہ کیوں نہیں ان پہ کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ان پہ ہوتا یہ ملک ہے یہ سالہ یہ کوئی غریب آدمی کرے اس کی نسلیں غیب رہتی ہیں کوئی میر کرے تو اس کو کیوں نہیں پوچھتے صرف بابر کے سور بار ہے یہ جو سسٹم ہے بابر کے بابر آجاتے ہیں اپنے سپین ڈیپارٹمنٹ سپین ڈیپارٹمنٹ دس ٹیموں کا ٹورنمنٹ ہے انڈیا میں ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے جہاں پہ ہمارے سپینرز گیارہ میچ ہیں دونوں کے شہداب کے اور نواز کے ملا کے چار وقت ہیں ایوریج ان کی سو کو چھو رہی ہے وہاں ایک ایک میچ میں کل دیپ اور جس چدیجہ کو کہتے ہیں وہ بھالی نہیں ہے ایک ایک میچ میں فائی فر رکلتے ہیں آج عدل عشید دیکھ لیں آپ کے سامنے آج عشید آج حالانکہ اس کا کوئی ٹھیک سا ہی گیا بس گزارہ گیا لیکن آپ نے اگر ڈیفرنس دیکھ نا شہداب کی بالنگ دیکھ لیں اس کی دیکھ دو سو وکٹے بھی لے گئے شاہد ایک آدھ کم تو آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں ہمارے والوں کی دیکھ گیارہ میچ چار وکٹے دوسرے لوگ چار میچ کھیل کے گیارہ وکٹے لے رہے ہیں یہ گیارہ میچ کھیل کے لوگ کہیں گے جی نو میں دوبارہ بتا دوں گیارہ میچ مطلب ایک کچھ میچ ایسے ہیں جس میں نواز اور شہداب دونوں کھیلنے ہیں تو ایک میچ میں دو بندوں کے میچ ہوگے نا تو گیارہ میچوں میں چار وکٹے ہمارا ورڈ کپ ہورا انڈیا میں دس ٹیموگ ایک رچ ہسٹری رہی ہے عبدال قادر اس کے بعد یہ مشتاق احمد سکھلیان مشتاق دوسرا کا انیونٹر سکھلیان مطلب ہر بجن اس کی تعریفیں کرتا مرلی دہرن اس کی حالانکہ اتنا لیجنڈری بولر ہے مرلی دہرن اس کی تعریفیں کرتا جی سکھلیان مشتاق اب وہ اس کا سسر شہداب کا جب سے وہ سسر بنے بجائے اس کی پرفارمنس اوپر جانے کے وہ سسر ہو گیا کام ایک رج ہسٹری رہی ہے سعید اجمل بھی آپ کے سامنے چلو بندی لگی جو بھی ہوا جتنا اس نے کرکٹ کھیلی ہے ستری کھیلی ہے دس ٹیموں میں سے آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ کمپیریزن کر لیں وہ شاید سی لنکا والے ان کے ایڈ پار ہیں ان کا بھی تکشانہ مکشانہ کچھ نہیں کر سکا وہ انجڈ ہو گیا وہ تو ان سے لاک گناہ بہتر ہے وہ ان سے لاک گناہ بہتر ہے وہ ان کا سیڈ بیک ہو گیا کہ ان کا جو سٹار پرفارمر ہے وہ ہی نہیں ہوا ورنہ شاید وہ بھی ان کو بتاتا سارے تین سو چیز کیسے ہوتے ہیں یہ ہماری جناس سپنڈ دیپارٹمنٹ کی ورث ہے تو تھلیس اور یہ کیا صرف ان کو ورلڈ کپ میں نظر آیا کہ ہمیں تو پہلی پتا تھا آپ کے کبر کرتا تو یہ تو جناب سپنر کی کہانی ہو گئی انڈیا میں ورلڈ کپ ہے اور یہ ایسے فل ٹوس سپنر لے کے گئے ہیں جو کہ چھے گیندوں میں سے تین گیندے بھی اچھی جگہ پہ نہیں پھانک سکتے کنسیسٹنسی کے ساتھ فل ٹوس پہ آف دفعہ لانت ہے کہ جو اتنے رنس دینے کے بعد آپ ایک وکٹ لیں اتنی یقین کریں اگر میں بھی لوپی سی بولنگ کرواؤں اتنے رنس دینے کے بعد مجھے بھی ایک وکٹ ملی جائے گا تو یہ جناب ان کی کار کر دے ہی ہے سپنر یہ ان کے پاس کوئی اور بابر اٹھا کے لے گی اور اس کے بعد ماشاءاللہ اگر فاسٹ بولنگ کی بات کریں سارے 32 کے 32 دان دکھا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ جناب اس کے ساتھ وہ دماغی توازو نہیں یہ لگیا کہ پتہ نہیں کہاں پہ سنجیدہ رہنا ہے سب سے زیادہ 533 رنس دے دی ہیں ورلڈ کپ کا ریکارڈ جتنی دفعہ بھی ورلڈ کپ سب سے زیادہ اتنی مار کسی بھی ایک بالر کو نہیں پڑی اسے پتہ نہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ دانت نکال لیا ادھر تمہارے سے دو تین جو چھکے مار نہیں چاہیے تم سے یہ چاہیے کہ کوئی تمہیں چھکے نہ مارے دو تین چھکے مار کے اینڈ پہ آج ہی بابا اچھا گل تمہارا مین کام یہ ہے کہ تم نے آؤٹ کرنا تم نے دوسرے ٹیم کے بیٹس مینوں سے چھکے اس طرح نہیں کھانے 533 رنز نو میچوں شاہنشاہ فریدی ایک میچ میں اوپر سے بنگلہ دیش کی اچھے آؤٹ کیے ہم آرام کیا فائدہ اس کا ہر میچ میں 400 370 350 اتنے اتنے رنز کھا رہے ہو تم لو باولنگ اسی تھرڈ گلاس پاکستان کی کہ جتنے بھی اس کی بات کریں اتنی کم میں الفاظ اتنی گھٹیا باولنگ یہ کبھی دیکھی نہیں اور یہ فاسٹ باولنگ کا نام اور ایک مقام ہوتا تھا پاکستان میں ختم ہو گئی کہانی ایک بولنگ بلکل دڑام کر کے گرے ہیں اور ہر بندہ آپ کو ایسے مار رہا بوری میں بند کر کے کہ کوئی ٹیم نہیں ہے جس نے آپ کو نہیں چھوڑا وہ نیدرلنگ والی میچ میں بھوپا بھوپا باقی جس بھی ٹیم کے سامنے آیا ہر کسی نے ٹھیک ٹھیک طبیعت صاف کی اغاز شروع ہو گیا اس مائچ میں سی لنکا سی لنکا کے بعد جناب انڈیا روی شرما اور پھر آسٹریلیا چل سو چل ہر میچ میں مار اتنی مار کھائی ہے بیٹنگ اب آپ کے سامنے صورت آل ہے کمپلیٹ بچوں کو لے کے آئیں ان کو نکال لیں شداب نواز بغیرہ چار اوور کی کرکٹ بیس ہور والی کھیل کھیل کہ تم لوگوں کی عقاد ہی نہیں ہیں کہ پچاس ہور میں تمہیں بالنگ بھی تھمائی جائے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہیں نہیں لوگ اچھے اچھے بچے سپنرز آتے ہیں کل پر سوی میں اور محسن بھائی گے تھے سبھی حضر صاحب کی اکیڈمی میں وہاں پہ بچے اچھی لائن و لین سے بالنگ کر رہے ہیں ہزاروں کلاب میں پاکستان میں ڈومیسٹک میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ نیپوٹیزم فیورٹیزم گھسی ہوئی ہے کوئی کسی کا دماد ہے کوئی کسی کا بتیجہ ہے کوئی کسی کا سالہ ہے کوئی بہنوی ہے اسی چکر میں کھیلی جارہے ہیں اور ہمارا مزاگ اڑائی جارہے ہیں پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کیا ان کے پاس کوئی سپینر بے تہاشا لوگ ہیں وہ بچہ فیصل اکرم اتنی اچھا چائنا وہ سفیان مکیم وہ اور بڑے بڑے اچھے اچھے بولر آتے ہیں بیچ میں چانس کوئی دے گا تو پھر ہی ہے نا اور بیٹنگ میں بھی یہی صورتحال ہے بس اپنے چار پانچ ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو کہ بچپن سے ساتھ کھیل لے تھے تو اس لیے وہ بھی ساتھ کھیلتے رہیں گے بابر آزم سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ جس نے یہ ٹیم بنائی اس کی مرضی سے ساری ٹیم گئی اور سارے سپر فلاپ ہوئے لیکن یہاں پہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ آپ اپنی چھوڑتے ہیں کہ جی نہیں پرفارمنس نہیں آئی بے شدمی سے ڈٹائی سے چمڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ رنویر دیورہ صاحب ڈل دل پاکستان گانے پر آج میں نے انڈین فانس کو بھی ناشتے دیکھا اور پاکستان کو سپورٹ کرتے بھی دیکھا اتنی گھٹیا بیٹنگ سے سب کا دل ٹوٹ گیا جناب گراؤن میں تھوڑی بہت عزت آگا نے بچائی ہے وہ برنا ڈیر سو جی ہاں وہ یہ ایک سو ستر ایسی پہ نپڑ جاتے وہ افغانستان سے بھی نیچے کرنا چاہیے تھا ان سے بھی نیچے فینش کیونکہ انہوں نے ٹیکنیکل ہی ہم سے اچھی اچھی انہوں نے ہم سے کرکٹ کھیل لیا ہمیں بھی ہرائیا انگلینڈ کو بھی ہرائیا سی لنکا کا تو خیر سب نہیں ہرائیا اس قابل ہی نہیں ہے ہم ایسی اپنا دل جلاتے رہتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آٹھ آٹھ نونو گھنٹے سپیر کرتے ہیں آج میچ ہے اتنے مسائل ہیں پاکستان میں ہر بندہ ہی تنگ ہے انیمپلائیمنٹ ہے انفلیشن ہے لاؤ لیسنس ہے اور بڑے مسائل ہیں لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے صرف لے دیکھے کہ یہ کرکیڑی بچتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہتا کمپیٹ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی کہانی ختم لوگ اس میں اپنا ریفیوج ڈونتے ہیں چلو کوئی موقع ملے کوئی میر جیتے ہیں ذرا موڈ خوش ہو جائے گا جو مسائل ہے پورے دو چار دن اس میں ذرا خوش خوش ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ خوشی نہیں دے سکتے تھوڑی دیر کے لیے بھی سموگ ہے فلان ہے مہنگائی ہے انفلیشن ہے بجلی ہے پانی ہے گیس ہے پٹرول ہے ہر جگہ حرام خوری ہے پھر ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں آئیو ایو ایف سے کو بھیگ دیں تو ہمیں یاشی کریں جی تارون شرما صاحب ٹھیک ہے ہم لوگ باقی آپ انڈیا جی انڈیا کو جیتنا چاہیے بلکہ جیتنا چاہیے you deserve it آہ جی you deserve it اور آپ تو دیکھیں چاہے کوئی ڈراما کرے چاہے کوئی نہ ڈراما کرے آپ کا حق بنتا ہے آپ ہی کے ہاتھ میں یہ مشہل ہے اگر آپ نہیں تو کون ہیپی دیوالی جی آپ تمہارے دوستوں کو بھی ہیپی دیوالی اور خوش نہیں ہستے مسکراتے نہیں مٹی ڈالیں میہج کو how was this team world number one please جی آپ کو بتایا جی آپ کو بتایا تو ہے زمبابی نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ایتھوپیا نیپال نیسواری نیپال تو بعد میں آیا یہ اسی طرح کی ٹیمیں تھی آپس میں کھیل لاہور کلندر فلانہ کلندر یہ یوں یہ وہ یہ ٹیم ہے پاکستان کی پی سی پی کو بولیں انڈر نائنٹین اور پاکستان جو ہیں آپ کو نہیں پتا کون ہے آگے چلیں بابر کو جی اپنر فقر کے ساتھ اگلے بل کپ تک اچھی ٹیم بن جائے گی یہ جی شارٹ کٹ جی مونٹ برگ جی یہی ہے بابر فقر شکر یہی ہے مڑھ کھڑ کے اور کوئی تو انہوں نے کوئی چانس دینا بھی نہیں ہے ڈھونڈنا بھی نہیں ہے انڈر نائنٹین اور یہ وہ ہاتھ جگہ پر آپ کے لیجنڈ جو ہیں بغیر پیسے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کڑے ہمارے والے حرام خور جب تک تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ ایک ارب نہ دیا جائے یہ حرام خور ٹیویوں میں بیٹھ کے بھانکتے ہیں صرف راج جی کہیں جی کنسٹنٹ چینجنگ آف پریزیڈنٹس گریٹ انزی بھائی 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 یہ دیکھے جب بھی ان کو پی سی بی میں موقع ملتا ہے وہ کبھی بھی گریٹ نہیں باقی آپ نے پلاننگ سٹیٹجی کیا آج بھی وہ وارٹر بریک ہوئی ہے 32-35 عمروں کے بعد ایک سو ساٹھ ستر پہ تھے وہ پھر شاید کسی نے آکے بتایا ہے بے شرم ایک سو اٹھاسی تو کر جاؤ چلو بڑے نظر پہ آئے گا نا پوائنٹ سٹیبل پہ چلو چھٹے نہیں پانچ میں پہ فنش کیا پھر وہ تھوڑی سی اکل آئی ہے تھوڑا کچھ کر کر آگے ایک سو نوی کے پار پھر بھی آٹ آٹ ہوگے تک جاتے جاتے آٹ ہوگے تھے پہلے پہلے نبڑ جاتے شاید کسی ہوگر نو فٹنس فٹنس ان کا دو سال سے ٹیسٹی کوئی نہیں ہوا اتنے اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی محسن بھائی نے آپ کو فوٹو دکھائی ہے امام کی گوش دیکھیں اس کا امام آپ دیکھیں بابر آزم کی بھی فوٹوز دیکھیں بھائی جب دو سال سے کسی نے دو سال سے پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے بابر آزم کا بھی ہلکا سا پیٹ باہر نکلا ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کتنے فٹ ہیں تو ہم کیا ان کی طرح کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے دیتا ہمیں پی سی بھی ہم تو پھر بھی جب کبھی دل ہو تو جم شم جا کے اپنے پیسے لگا کے خود بھائی ہم کرے نہ کرے ہم آم پروفیشنل سپورٹس کھیل رہے ہیں ان لوگوں تو لاکھوں کروڑوں روپے ان کا تو ہم سپر مٹی تھے آج گیم ایسے نہیں کھیل سکتے آپ سٹائج میں فٹنس چاہیے ان کا تو یہ اوڑنا پچھونا ہے ان کا تو کام ہے یہ ان کو تو الٹا پیسے دے گئے اپنی فٹنس پر گام کرنا چاہیے یہ پیسے بھی لے رہے ہیں بے شرم اور ان کی فٹنس بھی زیرو ہے بھائی جن پتا ہے نا پیچھے بیک اپ کوئی نہیں ہے میں نہیں آنا ہے تو نے آنا ہے شان مسود سیویر ہے پاکستان کرکٹ کا اوہ بھائی جتنے چانس اس کو ملے ہیں گلی ملے کے بچے کو دیتے وہ سکور کرتا جو ٹیم سے باہر ہوتا ہے وہ ہی سب سے اچھا جو ٹیم سے باہر ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں وہ سب سے اچھا اماد وزیم جی وہ ایک بھنی کھیلے جیو سوپر پہ لے لو جیو سکور پہ لے لو جیو ٹاؤن پہ لے لو جیو پاؤن پہ لے لو لے لو جو ٹیم سے باہر ہے وہ سب سے اچھا لگتا اماد وزیم بھئی وہ کتنا کو گین سپن یہ ٹرن کر لیتا چاروں کی کرکٹ ہو رہا ہے دس آور کی ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں لازٹن کھیلا کب تھا دس آور کی کرکٹ دوزار انیس میں دو وکڑے ہیں اس کی ورڈ کپ پورے میں مطلب کوئی بات کرنے والی کریں کوئی نئے بچے ڈونڈے مطلب کہت پڑ گیا یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ جو اچھی بالنگ سپن کراتا ہے آپ ہمیں یہ جاب دیں ہم آپ کو دو دن میں 10-15 بندے ایسے کہ جو آپ کو گروہ کریں آپ کو میچ جتا کے دیں گے لیکن یہاں پہ وہی نیپورٹیزم فیورٹیزم دو سال ہو گئے ان کا کوئی فیٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں آریس راوف کا آپ دیکھیں وہ فوٹو میں نے دیکھی ہے دوزار اکیس کے ورلڈ کپ میں دیکھیں اور ابھی دیکھیں پیٹ نکلے ہوئے ہیں موں ایسے بھرے ہوئے ہیں نہ بھی بھاگا جاتا ہے نہ کچھ نہ فیلڈنگ کچھ پھی نہیں بریانیاں کھا رہے ہیں پاکستانی بولنگ اٹیک واز آف ٹی ٹونٹی جی ٹی ٹونٹی والے ہی ہیں ان کو پتہ نہیں پچاس اور میں انہوں نے بھیج دیا ہے وہی ٹی ٹونٹی میں ڈالے ہیں وہی ونڈے میں ڈال دیتے ہیں اس میں زیادہ وہی ٹیسٹ کھیل جاتے ہیں اب آسٹریلیا جانا ہے اب یہ حال ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ جی تین چار فاسٹ بولر آپ کے کون سے ہوں گے جو آسٹریلیا جائیں گے مڑکھڑ کے انہیں کو بھیج دیں گے یہ پٹے پٹا کے آ جائیں گے ہے ہی کوئی نہیں گروہ ہی کوئی نہیں کرتے کوئی نام ہی کوئی نہیں ہے شنطانو سنگی ریزان محسن سار راؤف اور شاہین کمبائنڈ گیو ایک سو چودہ رانز دس ورلڈ کپ لیکن ابھی ان دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بلو ایوریج بالنگ ہے مکی آرثر ابھی میچ کے بیچ میں ہی حاصل رہا تھا باجی ہم ہماری قسمت وہ ڈرامے کرتا ہے نا وہ ڈرامے کرتا ہے چیزیں بھیگ دے گا سر پہ اب ایک مسئلہ مکی آرثر کا نہیں ہے دیکھیں اس نے ڈرمی شہر کا کیا ہے ایک بھی میچ نہیں جیتے یہ یہ سیٹی کو بیماری ہے پہلے اس نے امیر کو ہر صورت میں کھلوایا ہمارے پر بالر نہیں ہے اب اس کو پورا اس کا گرمی رکھ دیا پورا کرکٹ بورڈ اس نے مکی آرثر سارے بندے مکی آرثر کے تھے سارے یہ جب سے لگیا نا یہ اپنا یہ سوٹ افریقان وہ کیا وہ اس کا مورکل تب سے آپ کی بالر کا حال دیکھ سب سے بیسٹ بالر آپ کا عسیم جونئر جو وراج کہہ رہے جینا چال جیسا باہر بیٹھا شدہ بھائی جان چال میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان میں نہیں وہ ادھر کی بات کر رہا نا اس جیسے بالر انہوں نے بینچ پہ بٹھائے ہیں بات بالکل آپ کی صحیح ہے بھائی چال کو آپ ہمیں ادھر دے دیتے آپ روی بشنوی کو ہمیں ورلڈ کپ کے لیے ادھر دے دیتے صحیح بات ہے وہ روی بشنوی کو واشنگٹن سندر وغیرہ کو آپ دے دیتے اکشر پٹیل کو ہمیں دے دیتے ہم سمی فائنل کھیل جاتے میں آپ سندر تین چار بندے ہوتے یہ ان کو لے جاتے آگے سمی فائنل میں بھائی وہ ان سے ہزار گنا بہتر سپنر روی بشنوی وہ تو ظاہر ہے کمپیٹیشن زیادہ ہے جگہ کم دو تین بندوں نے کھیل نا ہے یہ جو تین چار میں نے نام لی ہیں یہ ہزار گنا بہتر یہ ہی لے جاتے ہیں ان کو اکشیر پڑیل لاجواب کرکٹ کھیلتا وہ بیٹنگ میں اتنا ہنڈی ہے بالنگ میں لاجواب ہے جڈیجہ سے بہتر بالنگ کر رہا تھا وہ ظاہر ہے کہ جو بھی گین لگا یا جو انہوں نے پلاننگ کی وہ اشوین کو لے کے آنا تھا روی پشنوی چاہل یہ سارے ان سے بیٹن ہے سپنرز کے نام پہ دھبا یہ رزوان اس کرکٹر اور ایکٹر بھائی جان ویسے بھی شوق دونوں ساکر صاحب دونوں رزا کیسی باتیں کیوں کرتا بھائی جان ساری کرتے کو بیماری ہے ادھر آلے بھی کرتے ہیں کچھ ادھر آلے بھی کرتے ہیں صحیح ویڈیو ٹائٹل لگایا جنا سب نے انگلینڈ کو ڈھوکا اور انگلینڈ نے پاریسان کو بھی ڈھوکا جی ٹھیک ہے آپ آپ ہوریبل فیل کر رہے ہیں لیکن جو ڈیزرف کرتا اتنا ہی اس کو ڈیزائر کرنا چاہیے اب یہ سارے ایلیمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں فاسٹ بولنگ سپن بولنگ بیٹن فیلڈنگ فیٹنس پلاننگ سٹریٹجی کتانی مائنڈ گیم باڈی لینگویج کمیونکیشن یہ ساری چیزوں میں آپ لیک کر رہے بچا کیا باقی سے تو اب کیسے اچھا فینش کر جائیں ہاریس وسیم جس بیٹ سے چھے مار رہے تھے وہ بیٹ اوپر والے بیٹ سپن کو پروائیڈ نہیں کیا جی پی سی بی نے اور یہ ٹیک اور وسیم ہیٹ سکس ایفر لی وہ اچھا بولنگ اچھی امپروو کرے ٹی ٹونٹی میں وہ کھیل سکتا ٹی ٹونٹی میں اس طرح کے بیٹ سم نیچے آکے ہنڈی ہوتے ہیں اور اس میں اس کو دھوڑا سا ان کو گروم کرنا چاہیے یہ ہے ٹی ٹونٹی والے ہی باست جب وہ خود ہی باتیں کرے گا کوئی آسی بات کرتا کوئی نہیں گیا دیکھیں آخر صدا کو جانا پڑا اس کے بعد پگرام تو وڑ گیا پھر رزوان کو خود ہی زلیل و خار ہو کے باہر جانا پڑا جب آپ اپنی زبان سے یہ بات کریں گے کہ جی میں کبھی ڈرامے کرتا ہوں کبھی واقی پڑ جاتا تو لوگوں نے یہی کہنا ہے یہ اکٹنگ کر رہے ہے تو اس دفعہ یہ واقی پڑ گیا وہ بات ہے شہر آیا شہر واقی آگیا تو کوئی یقین نہیں کیا تو یہ اس طرح کی وہ ہی نا کوئی پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ دان نکال گی سمٹائمز ایکٹنگ سمٹائمز ڈراما اور سمٹائمز ڈریل تو لوگوں نے تو پھر مزاق اڑا نہیں آؤٹ ہوگے تو پھر باہر جاؤں ادھر لیٹھ نے کیا فائدہ سچے لوگ ہیں جی میشہ سچ بولتے ہیں اور میشہ کڑوا ہوتا ہے بس یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہم جو بتا رہے ہیں وہ بھی پتا لیکن نہیں پتا تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پاور میں ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے پیسے اندر کرنے ہے جب آپ پیسے دیکھیں میں نے آپ کو کل کا آدھ بابر نہیں چھوڑے گا آج اس نے کہا میں ری بیلڈنگ پور رسلس کا حصہ بن ہوں گا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کل میں نے آپ سے کہا وہ نہیں چھوڑے ان کی پلئیر کھیلتے ہیں آج عبداللہ کو پرچی بولے نیوزنینڈ کے بعد بولے فقر کو رکھو کب سے کہہ رہا ہے کہ آج اسے پرچی بھی بولنے یا بندہ پھر غصے میں بول دیتا بھائی جن میں نے سارے شوز دیکھے میں نے کہا امام سے فقر بہتر ایک میں چلے گا نظر آرہا مہد سے پہلے کہہ رہا ہارے گے یہ نہیں نظر آرہا فقر سکور نہیں کرے گا ستر اسی رہنجے آپ کو محسن نے یہ کہا تھا آپ اسی میں چلتے رہے بندہ بول دیتا جو کہہ دیتا اوپر نیچے پاکستان کرکٹ بورڈ سے گالیاں تو نہیں دے رہے نا لوگ تو گالیاں بکتے ہیں لوگ تو پلیئرز کو والدین کو رشتے داروں کو گالیاں بکتے ہیں لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہماری پروش نہیں ہوئی تو اگر کیا دیا ہے تو اس میں پرچی مرچی بندہ فرسٹیشن میں کہا دیتا باقی اس میں کی مطلب آپ نہیں چل رہے ایک بندہ تو کیا کہیں اس کو اگر اگر لہور کلندر تو اس پہ بھی بولے نا دیکھیں ابراہ ابراہ ٹیکنیک علی اس نے کتنے ماز کھلے ونڈے گی نہیں ٹیکنیک علی جو پورا شور ہم یہ کہہ رہے تھے ان سے بہتر ہو سکتا ہو یہ سابت کرنے کی وہ تو میڈی آر میں ہم نے پریشر ڈالا بات چیت کی لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو رکھا ریزرب میں رکھا ریزرب میں رکھا پلینگ 15 والے سکوارڈ میں ڈالا ہی نہیں تو ٹیکنیک علی وہ وہ اس کو دکھانے ہی اور اب بھی وہ کوئی پروون ٹھوڑیو میں ان سے پرفارمیس ٹی ٹوینٹی بھی کھیل نماز ٹی ٹوینٹی بھی کھیلتا ٹی 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 سپیڈ سے کیا بس وہ ایک اچھا میچ ہے باقی یہ جو چار میچ جیتے ہیں جنہوں نے ٹیبل میں نمبر آٹھ پہ فنش کیا اس کو ہر آیا بنگلہ دیش کو نمبر نو پہ فنش کیا سی لنکہ اس کو ہر آیا نمبر دس پہ نیدر لینڈ نے فنش کیا ان کو ہر آیا یہ تین میچ جنہوں نے ہر آئے ہیں ٹاپ کی ٹیم میں سے صرف ایک میچ باقی جس نے نمبر چھے پہ فنش کیا اس سے بھی ہارے جس نے نمبر سات پہ فنش کیا اس سے بھی ہارے اور ٹاپ تھری سے بھی ہارے پانچ میچ تو یہ ہارے ہیں تین جیتے ہیں نیچے والے صرف ایک صرف ڈی ایل ایس پہ بھی ہار ہار ہی ہوتی ہے کچھ نہیں انہوں نے کچھ خاص کیا نہ کہ انہوں نے کٹوائی ہے راجو صاحب کچھ لکھ دیتے ہیں لائک اور سسکائب آپ کر دیجئے پینتیس ہزار دو ساتھ ہیں چلیں آپ تو لائک کر دیں اجھا جی بھر بابا ریزان فکس ہے نہیں بھائی سارے مسئلہ فکس نہیں ہوگا میں اب ری بیلڈنگ کا بسہ بنوں گا سارے مسائل حال اگر ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن اس کو جانا چاہیے اس کی پانچ چھ سات اس کو چانس ملے ہیں ٹیم کو نیڈ کرنے کے وہ نہیں کر پایا نہیں جتبا پایا اب کوئی بھی کپتان بنے وہ اپنے مزاج کے مطابق ٹیم وہ بیلڈ کرے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اب اس کی ایک نیچر جو اس سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کے قریب ہیں بس وہ ہی ہیں باقیوں کو اتنا کوئی چانس نہیں مل پا رہا کوئی اور بندہ آئے وہ دیکھے کہ بھائی اگر شاید کہ ڈیزرونگ بندے آجیں بیچ میں یہ بابر آزم کپتان ہے پچھلے دو تین سالوں سے تو سپنرز کا یہ حال ہے تو اسے صرف یہ ورلڈ کپ میں جا کے یہ پتا چلا کہ میرے سپنرز قابل ہے اگر یہ اس کو ورلڈ کپ میں پتا چلا ہے تو پھر اس سے اور بھی زیادہ افسوسناک یہ بات ہے پہلیس ہی پتا تھا کہ یہ اس طرح کریں گے وائٹ واش ایٹ ہوم شوڈ لیول آف بابر پاکستان جی اس میں بھی یہ میں نے سوال کیا پوچھ رہا ہے تو نہیں گیا اور اسی سیریز میں وائٹ واش پہلی دفعہ زندگی میں پاکستان اپنے گھر میں ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہوئے اس ٹیم کا کپتان بابر آزم چیئرمن تو آتا جاتا رہتا ہے چیئرمن کبھی اس میں پورا گردار رمیز نے کہا تھا ہے چیئرمن تو آتے جاتے رہتے ہیں اس ٹی وی کبھی نہیں لکھا جائے گا چیئرمن کون تھا جب پاکستان وائٹ واش ہوا وہ بابر کے لکھے گا یہ ایک اپتان تھا اسے پتہ نہیں یہ تین جیرو سے آر گئے تھے سوال پوچھا ہے تو اس کا بلکل کلول ایسا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کو اور اچھا کوئی ڈیسنٹ کوئی بات کوئی سوال کر لیں اس کو جکتوں میں جواب دیتے ہیں اور آگے پھر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سمجھ اور پھر ان کے جو آگے سے بھانڈ ہوتے ہیں صافیوں کی شکل میں وہ پھر آگے سے گگیاں نکالتے ہیں بات میں ظلیل ہوتے ہیں بابر کو کپٹن سے اٹھاو بہت ہو گیا جی بہت ہو گیا جی اب جانا چاہیے کسی اور کو موقع ملنا چاہیے موسیٰم صاحب موسیٰم پیٹیکٹر پاکستان فانس دونٹ ڈیسرم دیس ایویڈ ڈیپارٹمنٹ بلو ایویڈیش جی فینس کیا کریں بیچارے شرمہ صاحب دیکھیں اس کا آسان آلی ہے کہ پاکستان یہ دیکھیں اس سے پہلے کہ سکوچ کی طرح ٹینس کی طرح ہنکی کی طرح فٹبال کی طرح سپے ہستی سے مٹ جائے کرکیٹ یہ اکراز دا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کریں ایسے لوگوں کو لگائیں جو اماندار ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں بھنجے بتیجے نہ کھیلتے ہوں ارجن سوامی ہے مکی آرثر پہ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں مرگی دے گی گھنڈا دے گی چڑھیے ہی دے گی لائیں گے لائیں گے انشاءاللہ ابھی شیخ کمار صاحب ہم ہی نہیں ہمارے آٹھ میں ہوتا تو ہم کب کے ساری طرف گھنڈ مین لگا چکے ہوتے دا لال ٹین حمزہ تنویر کنجینا یا سعید اجمل کو اچھی پوزیشن دو نیڈ ٹو آف سپننر وہ حمزہ لے کے بھی کچھ نہیں کرے گا اکیڈمی کے نام پہ ایک انیورسٹی کی اتنی جگہ اس نے رکھی بیا ایک پلیر نہیں دے سکتا گروم ابراہر اور نئے سپننر نے نئے لے کے آئے ہیں سپننر لے کے آئے ہیں کوئی فاسٹ بولر گروم کریں چیز دن سے کراچھی نے کلیم کیا مارے گئے ورات بیجیمسن وارنر رچن روہت سمیت ڈی کاؤک بائی جن وہ کوئی پچیس شبیس نمبر پہ موجود ہے بیٹسمنوں کی لیسٹ ابھیجیت صاحب نے ساتھ ہی پریڈکشن بھی کار دی نیوزیلانڈ بیٹ انڈیا ٹھیک ہے سر پچیس شبیس بیٹسمنوں میں سے وہ مذہب جو اس ورلڈ گاب میں اترا تھا نمبر ون رینکنگ لے کے اور وہ اس سے پچیس شبیس لوگ جو ہے اس سے اچھا پاکستان کی ٹیم میں اس سے بہتر کھیل کے چلے وہ پاکستان کی ٹیم میں موجود ہے جو اس سے اچھا کھیل کے چلے گی باقی دنیا کو تو چھوڑیں کبھی حسن علی بولتا ہے جی کنگ کر لے گا جی کنگ کر لے گا یہ کنگ کنگ کیک ہو کہ یہ ٹیم میں ان کا چل رہا ہے کبھی امام کو بولتے ہیں ٹیم میں پاکستان سے ڈرتی ہے ساری ٹیم میں امام کہتا ہے جی پاکستان کی اوڈی ایٹ کی ٹیم سے دنیا ڈرتی ہے کھلنے کے لیے اوہ بے شرمو تم لوگوں سے کون درے گا تم لوگوں سے تو کوئی محلے والے نہیں ڈرتے دنیا ڈرے گی بھائی تم سے کھلنے کے لیے موسمائی پرابلم ان کا سکل سیٹ نہیں ہے ان کا ایکچول پرابلم ان کا مائنڈسیٹ بھائی جن دونوں ہی فیک ہے نہیں نہیں دیکھیں نا سکل سیٹ کا پرابلم ہے نا مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے پرابلم ہے دیکھیں آپ ٹٹویں سے لیس کے گھوڑوں کی expect کریں گے تو آپ گھر ہیں you are نہیں موزنے دیکھو سکل سیڈ کا کیسے نہیں ہے میں بتاتا ہوں نا سکنر آپ لوگوں سے کھوٹا سے کراتے ہیں سب آپ اس سے نکلے نا سکنروں سے میں آپ کو بتاتا ہوں سکنر نے ہمیں ورلڈ کب سے نکلوا دیا ہے آپ ان سے نکلے باہر سکنر سے سکنر نکل گے نا ورلڈ کب سے آپ آگے نہیں جانا وہی رکھ رہا نا آپ نے ورلڈ کب سے آگے پڑھ رہا میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں نا بھائی جن دیکھیں بات یہ ہے کسور آپ کہنا آپ ان ٹٹووں کو ڈھرپی کا گھوڑا کیوں سمجھ رہے تھے دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کسور نہ شداب کا ہے نہ اے کا ہے نہ بی کا بابر آزم کو اتنی کھلی ازادی صرف ایک وجہ سے ملی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان گرگٹ بورڈ کے اندر لوگ تھے وہ اپنے مال پانیاں کٹھا کرتے ہیں ان کو بابر سے مسئل اب یہ جو ڈلے کوٹ والی سرکار آئی ہے آپ دیکھیں جو بولتا ہے اس کو جاب دیتا ہے جو بولتا ہے اس کو جاب دیتا ہے پیچھے بھائی مائنڈ سیڈ میں ہی پیچھے ہے سکل سیڈ میں بھی پیچھے ہے جب انہیں جج کرنا ہے وہ ہی نیز قابل ہے فاسٹ بالنگ ایک سکل ہے نا اگر یہ اس سکل میں اچھے ہوتے تو یہ پانسو تیری تینتی سوز دیتا نو میچوں میں ہمارا فاسٹ بالنگ جار وہ بعد میں آکے اچھی والنگ کرتا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں یہ چیز سٹینڈ ہی دیکھتے ہیں نا آپ کونسا یہاں راکٹ سائنس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں جن کا کام ہی یہی ہے اتنی بھاری آپ نے تنخواہوں پہ ان کو مذر ارشد جیسے دنیا اس کو ہائر کرتی ہے آپ نے یہ ٹٹو ہائر کی ہیں ان ٹٹووں کو کبھی افتغار کو پرویہ دیتے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آئے ان کے ابو جان نے کتنی مار کھائی ہے شروع میں اور بھائی اس کو بچی صور کے بعد لے تو یہ اگر اچھے ہوتے ان میں سکلز ہوتے تو یہ پانسو تریپن لنز نہ کھاتا وہ تقریباً پانسو کے قریب وہ شاہن بھی نہ کھاتا ہمارے سپنرز یہ جو دو مین سپنرز تھے وہ گیارہ میچوں میں چار وکٹے نہ لیتے ظاہر ہے کہاں ہیں وہ سکلز جو ان کے پاس نہیں ہیں دماغ سے ہی فارج ہیں پرفارمنس بھی پرفارمنس زیرو ہے ان کی بھر ڈسکریس بھل پرفارمنس ہے یہ موسن سار جی بلکل جی یہی کہہ رہے ہیں یہ بھی پانڈا جی شویب ملک کو دیکھے کہہ رہا ہے عبداللہ شبیل سعود اور اسامہ کو کچھ نہیں کہنا جائے تو بیٹا واقعی مسلم لیگ کی ایک پرچی تھا تجھے کرکٹ ٹو ایک ڈسکریس ہے سعود شکیل نے بھی کچھ نہیں کہا سعود شکیل کو جس دن سے کراچین والا نے کام آرہا ان دن سے تباہی ہو گئی اور یہ اسامہ میر فلٹاسرا روی شرما کہہ رہے ہیں جنب موسن سار جی سار آسٹریلیا is the only threat to انڈیا پاکسان could have beaten انڈیا still i feel barber is a gentleman انڈیا vs آسٹریلیا فائنل who will win دو تین باتیں آپ نے لکھی ہیں جی روی شرما کے نام سے اپنے ایڈی بنایا ہے میرا بزادی خیال ہے کہ باقی دو ٹیمیں ہیں ان کی نصفت آسٹریلیا مجھے لگتا ہے کہ وہ tough time دے سکتا ہے انڈیا کو باقی دیشتے ہیں کیا کہانی بنتی ہیں اور جو آپ نے بعد میں بات دکھی پاکسان could have beaten انڈیا تو میں تو اس کو بولوں گا it's a nice joke ایک دفعہ پھر یہ اسی طرح آرتے ٹھیک تھاک آرتے بڑے margin سے آرتے اور ایک بات تو آپ نے اور لکھی ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کوئی character assassination تو نہیں کر رہے he's a gentleman he's a humble guy نہ کوئی اس طرح کی باتیں بڑی چھوڑی he's a good guy لیکن good guy تو performance ہمیں چاہیے نا ٹھیک ہے وہ good guy ہے یا bad guy ہے he's a captain he couldn't perform جو بندے select کیے وہ اچھا perform نہیں کر سکے تو if he's a good guy he should say okay I couldn't deliver I'm stepping down simple as this اچھا ہے وہ لیکن performance نہیں ہے نا اچھے گا ہم نے یہاں پہ کوئی اس کا رشتہ تو نہیں کروانا اکی آرثر کو دیکھے didn't play it well our game plan needs improvement we missed نسیم شاہ the two teams in quail right can constantly score 350 which Pakistan تو تو گدے کے بچے کیا کر رہا تھا اس ٹیم کے ساتھ what were you doing کہ ہم ساڑھے تین سو نہیں کر سکتے تو دوسری ٹی میں کر سکتی ہے تو وہ تمہارے خلاف ہی کرتی ہیں زیادہ تو یہ ساری چیزیں پتا تھیں میز راجہ سے پوچھ کے بابا رازم گفتانی کی call کرے گا ہے نا so what did so what did you do mr mickey arthur جاتا ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس تو ایک بار پھر یہ نکلے گا ہے دیورہ صاحب وہ ifs and buts کے بات نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں اگر یہ ہوتا اور پھر game ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا نا اگر وہ اور بات ہو جاتی ہے اگر وہ پتا تھا جی انہوں میں match جیتنا ہے تو پھر اور انہیں جیتنا ہے موسم بھائی وسیم اکرم ایشا کپ کے بروڈکاسٹ میں ایک دن میں پچاس بار بابر کو نمبر ون بولتا تھا بابر کے ہاتھ میں چھکا مارنے کی امت نہیں ہے ایک بڑے باتسمن بتا دیجئے جو ان سے چیتے ایبیج پلیئر ہے یار دیکھیں راہول صاحب بات یہ ہے یہ وسیم اکرم جیسے لوگ یہ آپ دیکھیں یہ اس ٹی وی میں بیٹھیں میں نے یہ کیا تھا ابے تُو نے میرا گھنٹا کیا تھا تُو نے جب تُو تھا کپتان تُو بھاگ گیا چھے نوے میں نینہ نوے میں تُو نے فائنل بیج دیا نیپال تو ٹھیک تھا یہ بھوٹان والا ظاہر ہے پھر بھوٹان اور ایتھوپیا کپ کھیلا یار وہ تو ایسے ہی میں نے حسوہ چڑ جاتا ہے موسم صاحب بابر اور شداب دونوں کو چینج کرنا چاہیے شداب ایٹی پلیئرز میں ایٹری این نمبر پہ وکرٹ ٹیکنگ آروج میں بھائی جن وہ ایک سو اٹھاسی میں بھی ہوتا تو وہی راست ہوتا وہی راست ہوتا دیکھیں بابر پہ تو ہم نے کافی بول لیا ٹیکنیکلی اگر ان میں بھی شرم ہو یا ہو نا یہ جس طرح کی انہوں نے سپنٹ والے نہیں اس کا سسر پیچھے کھڑا ہوگا بھائی ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں جی خود ہی ٹیم میں ہمارا نام اگر آپ ہی کہہ دو ہوں آج تک مجھے بتائیں ہویا ابھی آسٹریلیا کے ٹور سے بھاگ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا یقین کرو اب موقع اس ایج میں محسن بھائی کو دے دو مجھے موقع دے دو میری آنکھیں ٹھیک رہا دیں یہ سیکھ لیں گے دو چار مہینے میں اسی رنز دے کے اسی رنز دے کے یہ بھی وکڑ لیں گے انڈیا آنکھوں کے ساتھ قسم سے اسی سے کام میں نہ لوں تو میرا گردن کا آٹ دیا حالانکہ میں بالنگ نہیں کیپر تھا اسی رنز دے کے تو کوئی بھی آؤٹ کر لے گا ایک وکڑ یار یہ ہمارے مین سپنر ہے مین سپنر لے کے گیا یہ ورلڈ گاپ کھیل دیں گے سمن صاحب میں میسج کیا کچھ لکھا رہی ہے پارسان ٹیم اکتالیس کی ہماری ایوریج ہے ایکانومی سیون پائنٹ ٹو ہے جب سے یہ مورنی محکل آیا ہے اور اس کی بائیس کی ایوریج تھی پانچ کی ایکانومی تھی جب شانٹ ایک تھا ہم اس پہ بھی اچھلتے تھے پارسان ٹیم has lack of batting temperament اور جی سی 군 صحیح بات ہے آپ کی بیلکل صحیح بات ہے وہ پتا نہیں میں اس پتا نہیں ٹیم Effective Diwali آپ کو بھی دیوالی بڑی اچھی بات مبارک بات سچن is the best batsman till today but when not performed during capacity replaced and then played as only batsman جی 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 امیت مان سنگ سب ایسا ہی ہے اور سچن کی آپ بات کرنے باقی تو پھر بابر شاہ بر اس کی آس پاس بھی نہیں ہے دنیا نے لات ماری اور ہم نے اس لات کو پکڑا پی سی بی میں بھائی یہ ہم تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں بس آ جاؤ ایک دفعہ آ جاؤ پاور پلے میں تین وکٹے ہیں افریتی وہ بھی پتہ نہیں کیسے لے گیا بھائی 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 موسیقی ایشو ہے کہ آگے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی پی سی پی کرکٹ will become like western is bad for cricket we feel bad as india wonder how you guys must be feeling جی سمیر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے اور جب ایسی ٹیم پرفارمنس کرتی ہے وہ ایک بھائی نے میسج کیا انڈیا سے کہ اس نے کہا کہ آپ برا مت فیل کریں ایسا ویسا کہ دوزار اکیس میں ہماری ٹیم بھی ٹی ٹونٹی میں ایسا گندہ سا کھیل کیا ہی تھی تو آئی کن انڈرسٹاند یور فیلنگ تو بھائی وہ ایک شوق لگ گیا تھا پاکستان والا انڈیا پہ جو بھی تھا نہیں ایک مثال دے رہا تو لیکن آپ کے ساتھ اس کے بعد انڈیا کہاں پہنچ گیا لیکن آپ کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھات ہمارے ساتھ یہ ہر ورلڈ کپ کی کہانی ہے صحیح بات ہے کہانی گھر گھر کی مطلب اس پورے جو تئیس سال ہو گئے ہیں اس سنچری کے اس میں ہم نے ایک دفعہ سمی فائنل کھیلا بس دوزہ تین میں گروپ سٹیج دوزہ سات میں گروپ سٹیج گیارہ میں سمی فائنل اور کوارٹر فائنل والا وہ فارمنٹ دوسرا تھا ورنہ اس کے بھی گروپ سٹیج سے فارق ہو جاتے پندرہ میں انیس میں گروپ سٹیج تئیس میں گروپ سٹیج یہ ہے جناب ہمارے حالات اور اچھا کرنا پڑے گا دنیا میں ٹیمیں ہی کتنی ہیں جو اچھی کرکٹ کھیلتی ہیں پانچ ساتھ تو ٹیمیں ہیں اس میں سے آپ پانچ میں ساتھ وی نمبر پیئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کمال کیا ہے نہیں ہے تو جی پی سی بی کو کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہم نے کب بولا کہ پی سی بی کا کوئی قصور بولا یار بولا ابھی سارا تو بتایا سارا تو اسی پہ وہ چونکہ وہ میرے اسے کبھی پی سی بی کا یہ محسن بھئی کرٹیسائز کر لیتا ہے پھر میں تھوڑا ٹیم پہ بات کر لیتا ہوں اگر میں بھی وہ پی سی بی والی باتیں کرتا رہا ہوں یہ بھی کرتے نہیں اچھا نہیں لگتا تو مطلب ایک ہی بات کر رہے ہیں بھئی انہوں نے بول دیا تو میں اگری کر رہا ہوں ہزاری بات تاکہ ڈس اگری کریں گے یہ بولے جیسے میں نے ان سے کہا نہیں بابر نہیں یہ یہ سمیدھا رہا تو یہ تو ڈس اگریمنٹ میں ہوتا ہے جب آپ چھپ ہیں اس کا ملہ پی سی بی کا تو ہے ہی مین وہ ہی مدہ ہی انہی کا تو وہ ہر ویڈیو میں یہ بتا دیتے ہیں آپ کو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی وہ ہی بولتا رہوں تو پھر میچ میں جو ہوا ہے وہ بھی تو بتا رہا ہے کہ نہیں بتانا بابر سیڈ we will sit together and discuss also he said i will lead this team to rebuild in future ریدن مسل سر کبھی موقع ملے تو دیکھنے دیکھنے آنا سنتانو سنگھ سب کن کو دیکھنے آئے آپ کو دیکھنے آئے چلے کبھی موقع ملے گا تو ضرور آئیں گے ہماری تو خواہش تھی کہ ہم جاتے ان کی تو پرفارمنس پر لانت بھیجیں کچھ آمی تھوڑا گھوم پھر لیتے ہاں آپ لوگوں سے ملتے اچھا لگتا دنی کو دبائی میں ہم تھے اتنے دوستوں سے ملاقات ہوئی اتنے لوگ ملے انڈیا آتے تو definitely آپ کا شکریہ دا کرتے دوسرا جو آپ نے لکھا جی ری بیلڈنگ پروسس سے گزریں گے تو یہ بابر ہی کوئی سارے اختیار آتے دون سال میں اس نے کیا ری بیلڈنگ سار دو تین سال سے تو یہ کیا ری بیلڈنگ ابھی بھی ری بیلڈنگ کرنی ہے بیلڈنگ کلاپس ہو گئی ہے اب پوری بیلڈنگ پوری اس کی بنیادیں نہیں رکھیں نیا پورا کمپلیٹ آور آل کی زورت ہے ری بیلڈنگ کریں گے تو تو دیپانشو گویل اگر بیکار چلا جائے تو اتنا پریشان مت ہو کوئی نہیں چیمپیونس ٹوفی آ رہی ہے ہمیں دیکھنے آتا ہے انڈیا میں جائے گی پر کوئی نہیں دیپانشو گویل جا صاحب بات دراصل ایسے ہے کہ اگر یہ کچھ سیکھے ہیں تو پھر ہے نا چار سال پہلے ہم جہاں پہ کھڑے تھے اس سے ہم ریورس پہ چلے گئے انگلینڈ پاکستان آیا آسٹریلیا پاکستان آیا نیوزیلینڈ پاکستان آیا آپ نے کیا کیا بتائیں دیپانشو جی آپ کہنے جی کوئی ڈورنمنٹ چیمپیونس ٹوفی پاکستان میں ہوگی ہم زلیل ہوں گے پاکستانی ٹیم پہلے راؤنڈ سے آٹھ ٹیمیں ہیں دیکھیں آپ تو ڈن ہو گئی نا انڈیا رضوان صاحب انڈیا ساؤت افریقہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ پاکستان اگرانستان انگلینڈ اور بنگلہ دیش یہ آٹھ ٹیمیں ہیں چیمپیونس ایک آپ اگرانستان بنگلہ دیش کو تھوڑا سا لے لے اگرانستان کو بھی آپ الگا نہیں لیتے میں ایک مثال دے رہا ہوں تھوڑا سا چھے ٹی میں پانٹ ٹی میں تو اور بھی ہیں اس میں چیمپیونس ٹوفی کا فارمنٹ یہ ہے کہ چار چار کے دو گروپ بن جاتے ہیں تین تین میچ ہوتے ہیں بعد میں جو دو ٹاپ فینش کر جاتے ہیں ان کا سمی فائنل اور فائنل بات یہ ہے کہ ایک آدھے ٹورنمنٹ میں بات ہو انگلینڈ کے ساتھ ہو گیا ٹورنمنٹ چلو ٹھیک ہے لیکن وہ پچھلا پچاس سو بر کا بھی ورلڈ کپ جیتے ہیں ٹی ٹونٹی کا بھی ان کے پاس تو ان کی اس جیسی ٹیم کا اگر ایک گندہ چلا جائے ٹورنمنٹ تو چلو ٹھیک ہے ہم نے تو عادت ہی بنائی ہوئی ہے یہ جو چار سال پہلے ہم دوزار انیس میں پانچ میٹ جیتے تھے اس والے ورلڈ کپ میں ہم چار میٹ جیتے ہیں مطبع لوگ آگے کو جاتے ہیں ہم نے ریبرس گیر لگایا ہو اگر آپ امانداری سے سوچیں تو اس میں بنگلہ دیش سرم اکسی لنکا اور ایک میڈل لینڈ یہ بنا زہن میں رکھیں وہ تو بتایا ہے نا ہم نے نہیں ان چار میں ایک نیوزینینڈ والا وہ ڈی ال پہ جو ہے وہ اچھا ماہ چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے مسئلہ یہ ہے جب آپ کو یہ بتا دیا جائے نا تو جو مرضی کر تیری جگہ پکی ہے پھر کام خراب ہوتا ہی ہے is not a good ourlander he was Rao sirvastav the problem that پاکستان cricut has created cannot be solved at the same level of thinking when they created 100% overall is needed process 100% complete overall what pathetic batting رضوان was acting boy عیق ہے نیو وائیڈ بال کیپٹن ریزوان نیو ریڈ بال کیپٹن جی کون ہوگا جی محمد موسیٰ حسن جی جو بھی ہوگا تین زیرو کی شرمناک ہار ان کا انتظار کر رہی ہے آسٹیلیا میں انہوں نے جانا ہے اور یہ جب بھی تین چار سال کے بعد ان کا کوئی آسٹیلیا جانے کا پروگرام بنتا ہے یہ ظلیل و خوار ہو کے آتے ہیں ایک میچ بھی یہ ڈراؤ بھی نہیں کھیلتے جیتنا تو بڑے دور کی بات ہے تو جو بھی کپتان بنے گا وہ اس دلت کے لیے تیار ہو جائے گواسکر صاحب کہہ رہے ہیں بابر نہیں ریزوان نے بھی بڑا انڈر پرفارم کیا وہ ایک سو اکتیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا باقی بس اسی میچ میں ایک میں پرفارم کر دیا love you both sir from bengalore india you are emotional as well as we are اور نرازگی بہت جائز ہے ہم اسکار جی بات یہ ہے جب اپنا ملک آتا ہے ہم آپ کی ٹیم پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اموشنل بھی ہوتے ہیں خصہ بھی آتا ہے اور جہنون آتا ہے ہم فرانڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے thank you who should be next capital for paakishan ریزوان ہی بنتا ہے بھائی انحلات میں نصیم ڈاٹ بال کرتا تھا تب ہی ادھر سے شاہین وکڑ لیتا تھا یہ بات سچ ہے picture clear hand کی نصیم آزد پاہ نے اور باقی spinners تو پاہ رہے گا بلکہ سہی ہے بات سچ ہے why hasn't didn't play today یار گھتے کے بچے ہیں نہیں کھلایا اس کو وہ جیسے کھلایا اس نے بھی بس ٹھیک یار ان سے بہتر تھا ریزوان موسم بھائی کیا لگتا ہے کہ ریزوان بابر کی جگہ پہ آئے گا تو یاری دوستی نہیں کرے گا کیا اور انکل کوئی winning کا mindset ہی نہیں ہے پاکستان کا باجن دیکھیں winning mindset آتا ہے winning mentality سے winning mentality آتی ہے accountability سے accountability آتی ہے end of nepotism سے end of nepotism آتا ہے when you are selfless when you care about your country اب یہ کون کرے گا یمن شرما کیا لیے اتنی hype کیوں مچائی ہوئی تھی marketing کرتے ہیں خالی اور character اور discipline چاہیے باجن کس نے hype مچائی ہوئی تھی نہیں وہ تو یہاں پہ مچائی ہوئی تھی لوگوں نہ کہیوں نہ جی مچائی ہوئی پھر مچاتے رہے پرکار شکروال انڈیا وزز نیوزلینڈ سمی فائنل میں اور جو ٹیم سیکنڈ پیٹنگ کرے گی اس کو بہت disadvantage رہے گا کیونکہ شام میں ball زیادہ move کرتی ہے your views and prediction کس کے والے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے صرف پہلے بیٹنگ کر کے ہی میچز جتے ہیں چار میچوں میں انہوں نے پہلے بھی بیٹنگ کیا چار میں بعد میں کیا چیز کر کے بھی میچز جتے ہیں افغانستان نے دو سو ساڑھ باستر بہتر پہ سارے میچ پسائے ہیں سوائے انڈیا انڈیا نے چیز بھی بھی کیا پہلے بھی بیٹنگ کیا تو دونوں طرف سے آپ کو زیادہ گھرانی کی زورت نہیں بھائی جن سچین کے گواسکر صاحب کیسے leave out of book لے وہ سچین ڈنڈول کر آئے یہ چھنٹونٹا رہا بابر آزم کا سریشکہ جنہ راوف gave momentum to each match by giving 20-25 runs in the first over he needs to control balling عشان شرما مناو پٹیل went to academy reduced speed and control line and length take and do بھائی انہوں sir you have observed just like جی ادھر ہی وہ spinners کے خلاف بھی ادھر ہی کیش دیتا ہے دارے کے اندر ہی میڈویکٹ پہ کیش دے کے نکل جاتا ہے spinners کے خلاف بھی فاس بولز کے خلاف بھی ایک جگہ پہ بار بار تین چار دفعہ تو اس ٹورنامنٹ میں ہی ایسے out ہو گیا اور ایسا نہیں ہے ادھر بھی اگر آپ کو یاد ہو ایشیا کپ جو UAE میں ہوا تھا ٹی ٹوانٹی فارمیٹ بشنوی نے بھی اس کو ادھر ہی trap کروایا تھا تو یہ پرابلم اب حلکہ نہیں ہے یہ پرابلم بار بار ہے اور ادھر ہی out ہو رہا ہے if no نسیم then any other plane of the can do جیسے باز ہی اب جو نہیں ٹیم میں ہوتا وہی سیویر نظر آتا نہیں نسیم دیکھے سال ڈیرھ سال سے بہت اچھا تھا جو باز سچ ہے لیکن اس کا الٹرنیٹ کیا جب آپ نے ڈاؤن پلے گیا تھا ایشیا گپ میں جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے فلانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر کرتے نا کر کے دکھاتے لارڈ جی پاکستان اسی دن ہی آر گیا تھا اس ورل کپ سے جب افغانستان خلاف وینیو چینج کرنے کی ریکویسٹ ڈال دی تھی ان جدے کے بچوں کو نکالا کیوں نہیں کیا جنہوں نے یہ کیا تھا بات تو پھر وہی آگئی ہم نے تو بہت شور مچایا اس پہ بات سچ آپ کی ہے ایس سال بہت مائنس سیٹ ہم نے تب بھی اس پہ بہت شور مچایا تھا اگر اگر آپ نے کچھ چیز پروف کرنی ہے نا اب بولتے جی ٹھیک ہے ہم چنائے میں میچ ملا افغانستان سے ہم چنائے میں ان کو اور آئے گے آپ نے سپن کھلنا اچھا سکھائیں گے لیکن جب آپ ترلے منتے کرتے ہیں خدا کا نام ہے ہمارا میچ ادھر سے ہٹا دو پھر اس کا ریزلٹ آپ کے سام نہیں بلکل صحیح ہے آپ میں سدار اروڑا اور پتھا جی اس کو بات جو بھی آغاز کرے اس کو یہاں سے کرنی چاہیے کہ جی میں اچھا پرفارم نہیں کر سکا اور پھر سپنرز کو بولے کسی کو بھی بولے اپنے سے شروع کرے اس کے لئے چاہیے بھائی جن گھرس چاہیے اس کے لئے چاہیے اگر سکتے بھائی تو پھر بھائی چاہیے 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 سکتے when the world wants to see اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ سب کا ہے جب افغانستان جیسی ٹیم سے لاشٹ بال پر جیتیں گے تو آپ لوگ تو ٹیم کو پتا ہے کہ عوام کو کیسے بیوکوب صحیح ہے سر جب آپ ایک مٹھا رہے ہیں جب آپ جیت کے بھی بتاتے ہیں تم خوش ہی نہیں ہوتے ہو تم فلانے ہی نہیں ہوتے ہو مکی آرثر نے کس ٹیم کو ورلڈ کپ یا اور بھی کچھ ٹرافی جتوائی جی ہمیں بس وہ چیمپنز ٹرافی والی لڑی ہوئی ہے اس کو لے کے آئے ہیں بھائی صاحب بی سی سی ای کو پانی پلانے کے لیے بھی اس کو نہ رکھے اور ساتھ ہوتا ہے اور اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بیٹھا کرک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دیورہ ساتھ بس یہ ہی ہے آئی ایبزور پاکسن ٹیم ورس پلینگ سپن اور بولنگ سپن شہداب لیک سپن کونٹ ریڈ راشد رونگان بابر ہیٹنگ ٹو فیلڈر وین دیز ون شارٹ میڈیوکیٹ پہ وہ بار بار آؤٹ ہو رہا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا اس ورلڈ کپ میں بھی دو تین دفعہ سپننگز کے خراب بھی آج بھی ادھر ہی آؤٹ ہویا فاس بولر کی مارنے کے چکر میں اور یہ پرابلم پرانا ہے میں نے آپ کو دو سال پہلے کا بھی بتا دیا جب ایشیا کپ پچھلے سال کبل کے ایشیا کپ تھا یو اے ای میں روی بشنو نے بھی اس کو ادھر ہی ٹراب کیا تھا تو ہیس گیٹنگ آؤٹ ٹائم اینڈ اگین ٹائم اینڈ اگین تو غلطیوں پہ سیکھتے نہیں ہیں نہیں کرتے جہاں تک آپ کی وہ رونگن کی بات ہے کہ شہداب کو پتا ہی ہے انہوں نے تو پتا ہی نہیں کہ اب وہ بول بولا گیا ہے وہ اب اس کے دانے دانے ختم ہو گئے ہیں اس نے اب اسے نہیں پتا کہ بالنگ کیا کرنی ہے وہ کھیلے گا کیا وہ تو کریز پہ سوچ رہا تھا کہ یار ایسے بھی ہوتی ہے گوگلی مجھے تو پتا ہی نہیں ٹھیک تو یہ بھی کوالیفیک کرتے ہیں پاکستان کے کپٹنشپ ٹھیک ہوتی ہے باہ جی اب یہ ہوتا تو وہ ہوتا جو ہونا تھا ہو گیا سوریش کہہ جنب لکشمن is coaching اندین اندر نائنٹین ٹیم وی اندین didn't know till now ڈرائیویڈ is coaching اندر نائنٹین ٹیم اور coaching اندین example لکشمن will replace ڈرائیویڈ سون بھائی بات ہے cdc آپ کا کوچ کوئی بھی ہوتا کوئی اتنا فرقنا پڑتا آپ کی ٹیم میں جو کھیل رہے ہیں وہ دو پلر ہیں روش شرما بھائی جن سمال لیا ہے اور ساتھ میں ورات ہے روش شرما ورات کھولی کوئی بھی کوچ آپ کا ہوتا میں کہتا ہوں کچھ فرقنا پڑتا صحیح بات تو اس ٹیم کو کسی کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیکنیک لی اردارش جی کہیں جنا آفٹر ورل کپ coaching is all about managing the players اور اگر کسی میں کھوڑ تھوڑی سی weakness ہے تو اس کو وہ جو ساتھ میں strategist ہے ان کو بتانا کہ جی یہ اس پہ آپ کام کریں باقی آپ کو کوچ کسی کو کیا بتائے گا کیا سمجھائے گا لو جی دل کی بات آمیس زبان پہ آئیم آویلبل for one T20 I had huge experience of playing in caribans تجھے تو پہلے کون شوی ملک اور آمیر کہہ ریٹائرمنٹ سے واپس آتا ہوں میں ہی نے بچاؤں گا تو بھی واپس آجا اپنا اماد اور سہیوی بھائی کو T20 ویلڈ کب میں سہیوی بھائی کو کپتان منایا T20 میں ایسی بے شرمو واری باتیں کرتے ہیں پیس سرفراس کی T20 میں کوئی جگہ ہے وہ کس نمبر پہ کھلے بھائی جان جیسے وہ ابھی لنکا پرمی لیگ میں ایک میچ اس نے کھیلا کوئی پچیس گیندوں پہ سولہ رنس کی ہے اینڈ پہ آکے اس کو انہوں نے بینچ پہ بڑھا دیا بھائی تیری میر بانی چھلا دے جانی جانی بھائی تو دل پر جانی کوئیٹا گلیڈی ایٹرز میں وہ پلی آف میں نہیں جا پا رہا اتنے سالوں سے خدا کا خوف کرو T20 میں وہ کھیلے گا آیا عجیب باتیں کرتے ہیں ملک صاحب آپ کی ٹرین چھوٹ گیا ہے ملک صاحب اللہ نہ کریں اس عمر میں آپ چھوڑیں ملک صاحب بتا رہے ہیں وہ اسٹیلیا خلاف کیسے کھیلنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 25 میچ ہے اور 25 میچ ہے اور ایوریج ہے 25 کی اور پینسٹ کا سٹائک ریٹ سپنرز کے خراب بس ہی اچھا یہ بڑا اچھا سوال آیا جی ان کا بیٹنگ فرس ٹیم مل آف 90% چانس چانس چلیں پھر آپ سے میں چیلنج کرتا ہوں کینڈر لائٹس وینکڑے میں انڈیا ان کو سنکھ کر دے گا نیوزیلینڈ بے شک جی کچھ ایسی وہی نا وہ یہ پہلے بڑھ بولا مار رہا چھوڑے گراؤنڈ ہے چھوڑی بن رہی ہیں ہم یہ کر دیں گے پھٹ کے گلے میں آگئی کمیونکیشن نہیں ہے نا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں پتہ ہی کچھ نہیں گراؤنڈ چھوڑے بے کتنے چھکے مارے گراؤنڈ چھوڑا ہے تو تمہیں تو ہر انیس میں دو چار چھکے مارنے چاہیے تھے گراؤنڈ چھوڑے چھوڑے گراؤنڈ بھی کتنے کلیر کی ہیں ہاں ہاں وسیم اکرم کہا رہا ہے شوہ ملک ٹی ٹوینٹی میں شان ڈی آئی اور ٹیسٹ میں وائی وسیم اکرم فکسر ریزوان بائی موسن سار دیو تنگ اینی پاکسینی پلیر ایک وائی لانگ بریک لیکن سٹوکس انہیکیت ساب چیز پر اسیلی ٹیکل ہو جاتا ہے آہ دیر ورلڈ کلاس جی بس ایسا ہی ہے ورلڈ کلاس ہوتے تو پھر سمی فینل میں ہوتے دیر نور ورلڈ کلاس سمیر ساب سریش ایر گرے دیوالی دونٹ فیل بید باٹ پاکسین ہاتھ اونی تھری این آف ورلڈ 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 جہاں پہ ہندو کمیونٹی زیادہ ہے سندھ میں زیادہ ہے تو وہاں پہ ہوتی ہے کافی ڈیوالی اور ہولی بھی ہوتی ہے جی ساری یہی ڈسکس کر کر گلہ خوش کو گیا اب آپ پوچھ رہے کہ بھئیہ انکل ہائی آئی ایم وید یو ڈونٹ فیل سیڈ بھئیہ اور سائی سلام بھائی اور پاکستان شوڈ فائل بس کمبینیشن اور ٹیسٹ ٹرکیٹ آٹھ میچ گھر میں کھیلے ایک بھی نہیں جیتے اللہ کی مہربان کیا امپروو کرنا مرتضی صاحب ٹیسٹ میچ میں بھی ان کے پاس بولر ہی کوئی نہیں ٹیسٹ میچ بھلا وہ آخری دو سو ٹیسٹ بھی اس نے پتہ نہیں دو سو بھٹنے ٹیسٹ کی پتہ نہیں آخری فاسٹ بولر کون سا تھا جس نے نہیں عرصہ ہی ہو گیا بیس پچیس سال ہو گئے سمیر احمد صاحب گئے شداب لاف کر رہا حریس رہو بھی سب آسرے سارے بھی شروع نکار نہیں پاس آفغانستان اور پاکستان 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 ایک ہی میدان پہ کھیلتا رہا ملٹیپل گراؤنڈز پہ کھیلنے ہر طرح کی ان کو کنڈیشنز ملی سب سے زیادہ بیجن ٹریبلنگ کی ہے انڈیا نے جڈے جا اس دن ایک میچ میں فائی فٹ لے گیا یہ گیارہ میچ کھیل بس تھوڑی سی گلتی ہوئی ہے ملک افغانستان کبھی کلوز تھا وہ تو آسٹریلیا والا بھی کلوز تھا کلوز تھا جیتے تو نہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے بھائی حقیقت کو مان لینا چاہیے خیال لکھو جناب لیو ریسپیک ٹھیک ہے جناب آپ کا شکریہ ورن جناب جناب کپور جناب کپور پاکستان فاست بول کی بول ہلتی کیوں نہیں جناب بھائی جان وہ خود جو ہلتے ہیں میں انہوں نے کیا ہے باقی سب نے ان کو کیا ہے if you have seen the قپل دیو پاجی recent پوڈکاست he said that a few words of a barber which is very good he is backing him as well بھائجن بیگ تو ہم بھی کر رہے ہیں کپتانی کے قابل لہی ہیں لثرا صاحب کہتے ہیں کہ مبارک بارد پانچ سو رنز کھالی ہے روف نے اور بندہ مار کھائے رہا ہے اور اسے کھلائے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کری جا رہا ہے برس جی کھا لیے اب پرچی بھائجن دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی وہ جب آتے ہیں ہمارے پلیروں کو لیتے ہیں نیوزیلینڈ آیا انہوں نے سگلہ ہن پہلے ہمارے ساتھ نا باد میں نیوزیلینڈ کے ساتھ تھا اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی رمیہ صاحب ہم کوئی دکیا نوسی تھرڈ کلاس منٹالی بھی سے نکلا پڑے گا مال جی آپ تو دیکھیں آسم六 آسٹیلیا اور انگلینڈ کے بھی کرکٹ میں اچھی ڈائیونڈ دیا ہے تو اب ان کا بھی سپورٹنگ سٹاف اس کنٹری کا ادھر بیٹھا ہوتا ہے ادھر بیٹھا ہوتا تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہوتا نیوزیلینڈ کا نہیں ہے وہ اپنا میکلن نیوزیلینڈ کا تو نہیں ہے نا ویسا ان کے ساتھ رائینڈ واچنے رائیونڈ ری منٹالی تو اسٹیلیا کی انڈ میں وہ ہے تو نیوزیلینڈ 않았ا اگر وہاں پہ انگلینڈ اور اسٹیلیا کی ہے تو اسٹیلیا کا سٹاپ بھی وہاں پہ انگلینڈ کے اس میں بیٹھا ہوتا ہے اب یہ اگر آپ کسی دپارٹمنٹ میں ویک ہیں بیٹنگ میں پاکستان چلتا آ رہا ہے تو اگر کوئی کرکٹنگ لیجنڈ ہے اس کی خدمات آپ اگر کوئی افیلیبل انڈیا سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایزا کبھی دیکھنے میں نہیں دیکھا کبھی انڈیا اور پاکستان انڈیا کو خیر ابھی زورت نہیں ہے ٹاپ کی ٹیم ہے باقی دیکھیں وسیم اکرم وغیرہ جب وہ آئی پیل میں کوچنگ کرتے تھے وہ محمد شامی امد کئی دفعہ کہا چکا کہ میں نے بہت پیچھے پیچھے لگ رہا تھا وسیم اکرم کے ہر ٹائم تو لوگ جو عزت دیتے ہیں پھر وہ سیکھتے بھی ہیں تو انہوں نے سیکھ ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ مارکل جو ہے وہ آکے سکھا رہے ہیں مارکل ٹھیک ہے اچھا تھا لیکن کچھ نہیں اور اچھے پڑھے ہوئے وہاں پہ آپ بیٹنگ اچھا تھا اس سے دوسرا مارکل اچھا تھا یار نہیں بالنگ میں تو یہ والا اچھا تھا دوسرا وہ تو آل راؤنڈر تھا بالنگ میں تو یہ سب سے ان سے بہتر تھا وہ پتہ نہیں بھائی میرے سمجھ سے تو یہ باہر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سرین رمیہ بھائی 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 ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ پاسسن ٹیم کے اندر ہی کوئی گڑھ بڑھ ہے بس جی اندر ہے یا باہر ہے سب اب گڑھ بڑھ واپس آ جائیں منوش گمار صاحب آپ کے میسیج آیا اچھا جی نا ویل دا کرام میں بکم دا کیپٹین اف آل تھی فور میٹس اس کے کرام پہلے کوئی ٹھیک ٹھا کرائیں تو پھر کوئی سوچیں اس کو بنانے کا ایک ہی دفعہ کوئی سارا کوئی اپریشن کر کے کرام نکالنے باہر ہے پاکسن انڈیا کی طرح کیوں نہیں کھیل پارا جی ریزوان میں دوزار پچیس میں انڈیا سے پاسسن فائنل جی پاکسن نہیں کھیل پارا کیونکہ ویسے سکل سیٹ نہیں نہیں ہے ویسی قابلیت نہیں ہے ویسا ان کے پاس دم نہیں موسیقی پانی سر سے اوپر جا چکا ہے پی سی بی میں فوراں سے اڈ ہوک ہونا چاہیے چیئرمن آپ بن جائیں چیئرمن سیفی بھائی کپٹن بنائیں وہ تو یہ نہیں بنائیں گے میں سیفی بھائی کو کپٹان بناؤں گا تو پھر میں چیئرمن ہی نہ ہوں اچھا یہ یہ سیفی بھائی کو بنانا ہے تو بھائی دیکھو میں برینز لے کے ہوں گا پاکستان ریڈٹ میں جو سلپ لیس ہوں گے بغیر پیسوں کے کام سہلی بھائی پاس تھے ایٹھ سیس انتالیس ہے نکل گئے ایٹھ سیس میں اگری کرتا ہوں امیت ابھی بھی ٹیس سیریز میں بھی وہ اس کو دو میچ کھیلے ہیں اس نے وہ بھی یہ سو شکیل نے اور آگے نے آپ کو بچایا ادھر بھی سرفراز بھی کچھ بابر بھی کچھ نہیں کیا ابھی تو بس دس پندرہ کھیل رہے ہیں تو ایسا حال ہے اگر یہ چھوٹی آنکھے والے چائنا korea japan کھیلنے لگے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا چھوٹی آنکھے والے آنکھے بڑی ہوں تو زیادہ چھکا نہیں لگ جاتا چھوٹی آنکھوں والے بھی بڑے اچھے بیٹسمن ہو سکتے ہیں یہ جو پاکستان کے بیس بچیس لوگ ہیں انکلوڈنگ پندرہ پیر ان میں سے ایک کنکٹنگ برین تھا یہ کیا ہوا اور بسٹ بالنگ اٹیک جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہوا ہے وہ ہی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو آپ نے بیٹنگ لائن اپ سے سپنر پہ دھیان دینا چاہیے ضرورت ہے پاکستان میں فیلال تو کوئی ڈھنگ کا سپنر ہی نہیں ہے کچھ کریں جی بلکل صحیح بات ہے آپ کا منوج بھائی اب یہ کچھ ان کو ڈھوڑنا پڑیں گے رمیز اے چیرمن صوف دا ایشو رسپیکٹ ریو آل جی انہوں نے بہت ہی مسئلے حل کر دیئے تھے اور راہل صاحب اور راتی کانت لگ رہا ہے کہ بابری سے دو پتہ نہیں کیا شبہ شبہ صاحب اور ریز بھائی what is the process of selecting پاکستانی players sometimes wrong with the system please explain جی process یہ ہے کہ جو دو ڈیڑھ سال سے کھیلنے انہی کو لے جاؤ ان سے مام بنا ہے چیف سلیکٹ ہے اس نے کہا جی میں نے تو اب اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرنی ڈیڈیڈ سال سے یہی پراسیس ہے اور کیا process ہے گورف کمار ہیں سر آپ لوگوں کو humor بہت اچھا ہے جناب آپ سچے لوگ ہیں جناب لکشے کولی جی thank you amandeep بندھیال صاحب اور عواج صاحب آپ کو یہ message ہے thank you very much دوستو آپ کے تمام messages بھی پڑھ لیے اور بس ابھی آپ سے اجازت ہی چاہیں گے کچھ ہٹکے نہیں ہوا it was written on the wall بس وہ آج ہو گیا اور performance ان کی بہت ہی third class اور گھٹیا تو آج اتنا کوئی افسوس نہیں ہوا کیونکہ پہلے سی پتا تھا کہ کیا سلسلہ ہونا ہے لیکن آپ complete overhaul کی زوت ہے اور آج کی بھی اگر کوئی suggestion ہے کافی لوگوں نے دیا ہے ویڈیو کا اگر بعد میں میں دیکھیں گے the comment section is for you guys اس میں لکھئے گا ابھی اجازت ہی چاہتے ہیں آپ سے خیال لگیں آپنا take care bye bye like and subscribe موسیقی موسیقی